الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اَسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْضَنُونَ اولئك اصحاب الجنة خالدین فيها جزاء بما كانوا يعملون وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَلَوَلَمَا وَرَثَتُ الْأَنْبِيَاءَ اَوْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهِ وَسَلَّمَا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَسَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكُ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدِ کَمَا سَلَّيْتَ عَلَى عِلَى عِلِي عِلَى عِلِي عِلَى عِلِي عِلَى 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 عِلِي عِلَى 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 عِل اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آج کے سبق کی پہلی سرخی ان اللذین قالو یقیناً جن لوگوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ربون اللہ ہمارا پروردگار اللہ ہے ثُم مستقاموا پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے معنی یہ کہ پھر وہ اس پر پکے ہو گئے فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْضَنُونَ تو ان پر نہ کوئی خوف تاری ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اُلَائِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ یہی لوگ جنت والے ہیں خَالِدِينَ فِيهَا جب اس میں ایک بار داخل ہو گئے پھر نکلیں گے نہیں جَزَاءَمْ بِمَا قَانُوا يَعْمَلُونَ یہ ان عامال کا بدلہ ہوگا جو وہ کیا کرتے تھے اس آیت کا ترجمہ سمجھ میں آیا ہے بدعا کریں اللہ تعالی ہمیں بھی اس زمرے میں شامل فرما دیں اس درس کے دوران اس آیت کو پڑھنا اور اس کا ترجمہ کرنا اس کا ترجمہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا اس کو اگر حفیظ بند کر دو پیچھے سے ان کی چھائیں چھائیں آ رہا ہے جس طرح مرغیاں نہیں وہ چون چون پون پون کرتی ہیں وہی آ لیں ان لوگوں کا بھی دعا کریں اللہ تعالی ان کو بھی ہدایت بخش کل خیر چھوڑیں پھر بات دوسری طرف ہو جائے گی اس آیت کے حوالے سے اس کا ترجمہ سمجھ میں آیا ہے اب اس کا جو معنی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے یہ مطن اور یا کم اس کا ترجمہ آخر سبق تک آپ ذہن میں رکھئے گا ثُم مستقامون کہ وہ اپنی بات پر پکے ہو گئے اس پکے ہونے کے حوالے سے ہم نے آج کا درس خاص رکھا اگرچہ ہمارا ایک درس پیچھے سے چلا آ رہا ہے شہادت عثمان بن نفوان رضی اللہ تعالی عنہ اور ابھی وہ جاری ہے لیکن میرا دل یہ تھا کہ ہم اس کو پورا کر کے ہی پھر کوئی اور درس شروع کریں لیکن اسلامی کلنڈر کا یہ مہینہ جو روان ہیں یہ اس کے بعد اس میں صرف ایک اتوار آئے گا اگلا انشاءاللہ اگر زندہ رہے تو اس مہینے میں آج سے دو سو دو سال پہلے ایک عالم پیدا ہوئے تھے پھر میرے خیال آیا جو ہمارا ایک اور بھی سلسلہ ہے کہ کچھ علماء کی یادیں کچھ باتیں ہم آپس میں بیان کیا کرتے ہیں پڑھا کرتے ہیں اور پہلے تو شاید اتنا نہیں لیکن اس کے بعد اب اس کا کچھ اندازہ بھی ہو رہا ہے کہ اس سے لوگوں کو فائدہ بھی ہو رہا ہے پھر ایک خیال تو یہ تھا کہ اس درس کو پورا کیا جائے تو پھر ان کی پیدائش کا یہ مہینہ ختم ہو جائے گا خیر یہ کوئی شرحان تو ضروری نہیں ہے کہ اسی مہینے میں بیان کی جائے لیکن بساوقات ایک نسبت ایک کیا کہتے ہیں آپ اس کو چاشنی تو دیتی ہے شریح حکم نہیں ہے کہ آپ ان کیا اسی مہینے میں ہی ذکر کریں پھر دوسرا خیال یہ آیا کہ پیدا وہ اس مہینے میں ہوئے تھے جو ابھی چل رہا ہے اسلامی کلنڈر کا اور فوت ہوئے تھے ماہ رمضان میں ماہ رمضان کا آخری اشرا تھا جب وہ فوت ہوئے تھے پھر سوچا بھی ماہ رمضان میں کر لیں لیکن ماہ رمضان کا آپ کو پتہ ہے ماہ رمضان میں روزے کے فضائل اور مسائل پر ہی درس زیادہ تر رہتے ہیں تو پھر بھی شرح صدر نہ ہوا کہ اگر اللہ نے زندگی دی تو ماہ رمضان میں تو توار کو عام طور پر یہی درس رہتے ہیں تو اس لیے سوچا بھی چلیں ویسے بھی چونکہ ہمارا پچھلے درس جو تھا وہ غلطی کی وجہ سے دبل ہو گیا تھا تو میں نے سوچا اب دوسرا درس یک دم ڈالا جائے تو ممکن ہے پھر کوئی یہ سنے یا وہ سنے تو چلیں ایسی بہانے تھوڑا وقفہ بھی ہو جائے گا صحیح ہے نا کہ نہیں صحیح تو اس حوالے سے بھی سوچا بھئی چلیں حضرت کی کچھ یادہ تازہ کر لیتے ہیں ایک بات دوسری بات حضرت کی باتیں ہم سنیں گے انشاءاللہ لیکن حضرت کے تذکرے کے ساتھ مطالعہ عیسائیت خود بخود چلے گا ممکن ہے کوئی کہے کہ یہ درس تو پہ رد عیسائیت ہوا نہیں ہم کوشش کریں گے کہ اس موضوع کو رد عیسائیت کا رنگ نہ دیں مطالعہ عیسائیت میں وہ بات ڈھلے ڈھلے ہمیں اس سے انکار نہیں ہوگا اور ان دونوں میں فرق ہوتا ہے کیا ہوتا ہے فرق ہوتا ہے علامہ خالد محمود صاحب نے وہ شاید میں لائے بھی ہوں ایک کتاب لکھی اصل تو وہ کتاب ایک پرانے عالم کی تھی اس کتاب کی شروع میں علامہ صاحب نے مقدمہ لکھا اور اس کا نام علامہ صاحب نے رکھا مطالعہ عیسائیت اس سے بہت پہلے علامہ خالد محمود صاحب نے ایک کتاب لکھی جو ابھی بھی جاری ہے اس کی آٹھ جلدیں آ گئی ہیں نامی انشاءاللہ امید ہے آنے والی ہوگی اس کا نام علامہ خالد محمود صاحب نے لکھا تھا مطالعہ بریلویت علامہ خالد محمود صاحب نے اس کتاب کی پانچمیں جلد کی شروع میں ذکر کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے ہماری اس کتاب کا جواب دینے کی کوشش کی ہے علامہ خالد محمود صاحب اس بات کے زمن میں ایک جگہ بڑے عجیب بات لکھ گئے ہیں فرماتے ہیں کہ ہماری یہ کتاب فی الحقیقت مطالعہ بریلویت ہے رد بریلویت نہیں جو اپنا طالبہ ہیں وہ یقیناً اس فرق کو سمجھ سکتے ہیں لیکن بارحال کچھ بھی کہیے دعا کریں کہ علامہ تو بارحال اپنی محنتیں کر رہے ہیں اللہ کریں ہمیں بھی کوئی فائدہ ہو اس لیے اگر اس میں کوئی بات آ گئی رد ام اپنا مطالعہ عیسائیت کے حوالے سے تو آپ اس کو زمن میں کہیے کیونکہ جن عالم کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عالم عالم کسی موضوع کے ساتھ جڑ جاتے ہیں پھر وہ عالم اور ان کا وہ موضوع لازم اور ملزوم ہو جاتے ہیں کہ ایک کا ذکر آئے تو دوسرے کا ذکر ضرور چھڑتا ہے موضوع کا کہیں یا عالم کا کہیں کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے اچھا اب سنیے ثُم مستقراموں کے حوالے سے ایک بات کو سنیے حاضر ہو کے بیٹھئے گا دماغ کو حاضر رکھئے گا آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ سفر کیسے تیہ ہو جائے گا اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ سکون محسوس کریں گے اس دنیا میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں حق اور باطل علماء نے بہت عجیب تجزیہ کیا ہے کہ اگر آپ ابتداء سے غور کریں انتہا تک یہ دھاریں بہتی ہیں اگر ایک ہے تو دوسری بھی ضرور ہے یہ نہیں ہوگا کہ باطل رہے اور حق نہ رہے علماء فرماتے ہیں ہمیں اس کی مثال نظر نہیں آتی ہے تھوڑا سا خلاصہ سناؤں آپ کو اس کا حضرت کا موضوع شروع کرنے تک ورنہ تو بات پھر مزہ نہیں دے گی اس طرح ہم سن لیں گے تو کہاں گیا بھائی وہ ایٹم بم حضرت چنوٹی صاحب ان چیزوں کے نام رکھا کرتے تھے ایٹم بم وہ خیر وہ ایٹم بم تو یہ ہیں یہ تو میں ویسے مزاخن کہہ رہا ہوں علماء فرماتے ہیں ابتدا سے آپ نظر ڈالیں باطل اگر ابلیس کی صورت میں سامنے آیا تو حق حضرت آدم کی زبان پر آیا فتح اللہ نے حضرت آدم کو بکشی یاد رکھیں فتح اللہ نے حضور نے کیا فرمایا آپ اور ہم سب حضرت آدم کی بیٹے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ باطل اگر ابلیس کی صورت میں آیا تو حق حضرت آدم کی صورت میں آیا باطل کنان کی صورت میں اٹھا تو حق حضرت نوح کی صورت میں آیا باطل نمرود کی صورت میں آیا تو حق حضرت ابراہیم کی صورت میں آیا باطل فیرون کی صورت میں آیا تو حق حضرت موسیٰ کی صورت میں آیا باطل بخت نصر کی صورت میں آیا تو حق حضرت دانیال کی صورت میں آیا باطل رومی خونخواروں کی صورت میں آیا تو حق حضرت عیسیٰ مسیح کی صورت میں آیا باطل مشرقین مکہ ابو جہل کی صورت میں آیا تو حق حضرت محمد الرسول اللہ کی صورت میں آیا باطل مسلمہ قذاب کی صورت میں آیا تو حق رفیق ادم حجرت کی صورت میں آیا سمجھ رہے ہیں بات اچھا باطل ابو لولو فیروز کی صورت میں آیا تو حق حضرت عمر بن خطاب کی صورت میں آیا باطل باغیوں کی صورت میں آیا عبداللہ بن سبا کی صورت میں تو حق حضرت عثمان بن افان کی صورت میں آیا باطل سمجھ رہے ہیں بات باطل اگر خلیفہ منصور کی صورت میں آیا تو حق امام عاظم ابو حنیفہ کی زبان پر آیا باطل خلیفہ موتسم بلہ کی صورت میں آیا تو حق امام احمد بن حنبل کی زبان پر آیا باطل اگر تاتاریوں کی صورت میں آیا تو حق شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کی صورت میں آیا باطل اگر جلال الدین شہنشاہ اکبر کی صورت میں آیا تو حق مجدد الفسانی کی زبان پر آیا باطل اگر فرنگی کی صورت میں آیا تو علماء فرماتے ہیں مجموعہ ہے کہ حق علماء دیوبن کی صورت میں آیا باطل اگر عیسائیت کی صورت میں آیا تو پھر حق مولانا رحمت اللہ کیرانوی کی صورت میں آیا سمجھ رہے ہیں بات کو کن کی صورت میں آیا مولانا کیرانوی کی صورت میں آیا اب آپ اس کو غور سے دھیان سے سنیں یہ دھاریں تو سنگ بہی ہیں یہ تو خیر اجمال ہے تفاصلات آپ میں سے کئی حضرات جانتے ہوں گے نہیں تو پڑ بھی سکتے ہیں سن بھی سکتے ہیں ہندوستان میں حضرت کے دور جب شروع ہوا تو حضرت کے دور میں ایک مسئلہ بہت بڑا سامنے آیا اب پہلے ذرا وہ دھیان سے سنیں تھوڑا سا اجمال حضرت کا تو انشاءاللہ اب آپ سنیں گے ہم اس کو سبقا پڑتے ہیں ہمارا یہ درس ہوگا مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ کی کچھ یادیں کچھ باتیں ہیں اور زمن میں مطالعہ عیسائیت آئے گا اس لیے کہ حضرت اور مطالعہ عیسائیت یہ لازم اور ملزوم ہے اس دور میں بھی ہندوستان میں اب کن کی حکومت ہے ہندو کی ہندو سے پہلے نا انگریز کیوں جی امیر صاحب ایسے ہی ہے نا ہاں جی انگریز کا دور ہندوستان میں رہا اس دور میں سن اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی لڑی گی ظاہری طور پر ظاہری طور پر مسلمانوں کو کامیابی نہیں ہوئی سن اٹھارہ سو ستاون میں جب جنگ تھمی تو دہلی کے اوپر یہ دار الحکومت تھا ہند کا پاکستان بننے سے پہلے کے واقعات ہیں یہ ہندوستان کا یہ دار الحکومت تھا دہلی سن اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی جب ظاہری طور پر مسلمان ہارے تو دہلی پر یونین جیک لہراہ دیا گیا یہاں سے وہ بلکل کھل کر سامنے آئے لیکن جب انہوں نے حکومت اپنے ہاتھ میں لی تو کیا حالات پیش آئے اس لیے کہ یاد رکھیے گا ان کا مقابلہ ہندو سے نہیں تھا وہ بعد میں ہوا ہے جن حضرات نے اس سمیں کی برے سخیر کی تاریخ پڑی ہے برٹش کا مقابلہ ہندو نے اپتداء میں نہیں کیا تھا کس نے کیا تھا ایک بات دوسری بات برٹش نے ہند کی حکومت ہندووں سے چھینی دیا مسلمانوں سے تو برٹش کے مد مقابل کون آ رہے تھے سن اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی ہی تھمنے کے بعد بہادر شاہ زفر مرہوم پر مقدمہ قائم کیا گیا اور ان کو یعنی گرفتار کر کر دہلی سے رنگون بھیج دیا گیا اور یہ مغل سلطنت کا آخری چراب تھا جس پر مغل سلطنت بج گئی آپ کبھی آج بھی جائیں دہلی میں کسی بھی صاحب سے کہیں کہ ہمیں دہلی کا خونی دروازہ دیکھنا ہے آپ کو وہ دکھائیں آپ روڈ پر کھڑے ہوکر دیکھ سکتے ہیں یہ آپ تاریخ کے پنے اٹھائیں آج بھی ایسی تاریخیں ملتی ہیں کہ بقاعدہ مورخ نے نقش بنا کر قائم کیا ہے کہ اس دروازے پر بہادر شاہ زفر مرہوم کے بیٹوں اولاد کے سر کاٹ کر لٹکائے گئے تھے اور صرف یہ نہیں بہادر شاہ زفر مرہوم ناشتے پر جب بیٹھے تھے آپ اس دور کی تاریخیں اٹھائیں تو بادشاہ کے تشت کے اوپر بیٹوں کے سر کاٹ کر لائے گئے یعنی یہ صرف ایک خلاصہ ہے ورنہ اچھا یہ تو سیاسی طور پر ہو رہا تھا یہ تو سیاسی طور پر ہو رہا تھا مذہب کے طور پر جو کچھ کیا گیا اس سمیں پتہ ہے ادھر تو اب ہمارا جانا عام طور پر نہیں ہوتا ہند کی طرف ہمارے بہت کم لوگ جاتے ہیں اپنے ملک میں تو ہم آ جاتے ہیں ہمارے ملک کا شہر ایک ایسا ہے جسے ہمارے ملک کا دل کہا جاتا ہے وہ کون سا ہے لاہور 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 کی شاہی مسجد آپ میں سے کئیوں نے شاید دیکھی ہو غالباً ایک انگریز مورخ گزرے ہیں تھامسن کے نام سے وہ انہوں نے وہ دور دیکھا تھا جب سن 1857 کا دور گزرا تھا اس دور کے میں تھے کتابوں میں حوالے ملتے ہیں ان کی کتابوں کے کہ میں نے شاہی مسجد کی اندر فانسیاں قائم کی گئی تھی ایک ایک دن میں سو سو علماء کو فانسیاں دی جاتی ایک ایک دن میں آج تو ہم جھنڈے لہرائیں اور کہیں جی زندہ بات بلکہ وہ ایک صاحب تو کہہ رہے تھے کہ ہم نے پاکستان بنائے ہی آرام کیلئے تھا کوئی اسلام کیلئے تھوڑا بنایا دعا کریں اللہ تعالی حدایت بخشی اور پتہ ہے وہ آگے کیا لکھتے ہیں کہتے ہیں میں گھر کی چھت پر چڑھا یہ کوئی میں افسانہ نہیں بیان کر رہا ہوں یہ ہمارے اپنا ایک عالم گزرے ہندوستان میں ابھی حال میں غالباً وہ فوت ہو گئے ہوں گے اس لیے کہ میں نے کم و بیش تین سال پہلے جب رابطہ کیا تھا وہ تو صاحب فراش تھے نہ بات سن سکتے تھے نہ کچھ کہہ سکتے تھے وہ بالکل آخیر عمر میں لگے ہوئے تھے انہوں نے ایک کتاب لکھی جنگِ آزادی اور مسلمان قریب تین سو صفحے کی تین سو اکتر یا دو سو اکتر یا بہتر صفحات ہیں اس کتاب کے آپ اٹھا کر پڑھیں مگر کریں کیا کہ آج ہمارے ہاں ہر چیز ہمارے گھر میں ہے یہ چیزیں نہیں پتہ ہے اس میں حضرت نے ایک عالم کی میں آپ کو بات سناتا ہوں اس سمیں ہمارے ساتھ کیا گزرا اور یہ بات میں آپ کو کیوں سنا رہا ہوں اس لیے کہ اس ہی موضوع سے پہلے علماء نے بتور تمہید ایسے موضوعات سنائے تاکہ پھر ہم دیکھیں کہ حضرتِ کیرانوی جن کی ہم بات سنانے اور سننے جا رہے ہیں وہ ایک شہزادوں کی طرح پلے تھے شہزادوں کی طرح اور کس طرح پھر وہ میدانِ مقابلہ میں آئے میں مزاق نہیں کر رہا ہوں میں کل بھی یہاں ایک جگہ بات کر رہا تھا کہ اب ہند ہو یا پاکستان ہو یا پوری دنیا ہو وہاں مطالعہ عیسائیت کے عنوان سے بات کرنا اور بات ہے لیکن بریٹش انڈیا کے سمیں وہاں کھڑے ہو کر میدان میں مقابلہ کرنا اور بات تھی میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں اچھا حضرت جب سنی گیا مولانا اسیر ادروی کی بات سناتا ہوں جنہوں نے لکھا جنگِ آزادی اور مسلمان اس میں حضرت نے ایک عالم کا واقعہ لکھا مولانا فضلِ حق خیر آبادی کیا نام تھا انہوں نے فتوہ دیا تھا ایک اپنی زندگی میں وہ فتوہ بریٹش انڈیا کے خلاف تھا گورنمنٹ کے خلاف تھا وہ فتوہ بھی موجود ہے کہ وہ فتوہ کیا تھا اس فتوے کے سلے میں ایک مخبر نے وہ کہتے ہیں نا کہ گھر کا بھیدی پھر لنکٹھو اٹھاتا ہے ایک مخبر نے حضرت کی مخبری کر دی حضرت گرفتار ہوئے پتہ ہے عدالت میں عدالت میں حضرت وکیلوں کے ساتھ اپنا مقدمہ خود لڑتے تھے ایسی مثالیں ملتی ہیں ہمارے پاکستان میں خطیب اسلام مولانا محمد علی جلیندری گزرے ہیں رحمہ اللہ آپ میں سے کئی حضرات نے تو نام سنا ہو حضرت کو گرفتار کیا گیا مرزا غلام احمد قائدینی کے حوالے سے حضرت نے ایک بات ارشاد فرمائی گرفتار کر کے حضرت کو جب کٹہرے میں کھڑا کیا تو وکیل اور عدالت نے پوچھا کہ حضرت آپ کا وکیل کون ہے حضرت نے فرمایا علماء وکیل نہیں رکھتے علماء خود وکیل ہوتے ہیں حضرت نے اس عدالت کے کٹہرے میں دو گھنٹے خود بیان دیا بارالہ ہم تو خیر مولانا فضل حق خیر آبادی نے مقدمہ اچھا جج کی خواہ مولانا سیر عدروی نے بھی لکھا ہے کہ جج کی خواہ یہ تھی کہ میں حضرت کو بری کروں وہ حضرت کی عزت کرتا تھا اور مقدمہ بھی حضرت قریب با جیت گئے تھے اب جب فیصلہ کا سمجھ آیا تو حضرت نے جج کو روک دیا حضرت کہنا لگے یہ تو بات تھی مقدمہ کی اب بات کروں گا فتوے کی کہ یہ فتوہ میں نے لکھا ہے ساری عدالت تنگ رہ گئی حضرت نے فرمایا نہیں جج کی طرف دیکھتے ہوئے حضرت نے فرمایا عدالت کے کٹہرے میں فرمایا کہ میں نے خدا کو جان دینی ہے یہ فتوہ میں نے اس کے دین کے اتباع میں لکھا ہے کیسے انکار کر دوں نہیں ہو سکتا سعود بازی ہمیں نہیں آتی ہے جو تمہارا قانون کہتا ہے وہ تم کرو جو شریعت کا قانون کہتا تھا وہ میں نے کر دیا ہے یہ ہیں العلماء مولانا فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ کو اب تو اقبال جرم تھا قید کیا گیا اور ان کے لئے برطانیہ سے سزا نافذ ہوئی یعنی بریٹش حکومت تھی بریٹش کی عدالت سے سزا نافذ ہوئی جزیرہ انڈیمان کی اس وقت کے قیدیوں کو جہاں قیدوں میں بھیجا جاتا تھا آپ سنتے ہوں گے سزاے کالا پانی سزاے دریائے شور انڈیمان سنا ہوگا وانا اس دور کی تاریخوں میں ملتا ہے اب بھی جب آپ یہاں سے جہاز میں جائیں تو جہاز میں جب نقشہ ہوتا ہے اور یہاں کا جہاز جب پاکستان کی طرف بڑھتا ہے تو جزیرہ انڈیمان سے اوپر سے ہی جاتا ہے آپ کو نقشہ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا یہاں اس وقت کیوں لائے جاتا تھا قیدیوں کو اب اس بات کو میں چھوڑتا ہوں حضرت کو جزیرہ انڈیمان بھیج دیا گیا پتہ ہے مولانا اسیر ادروی لکھتے ہیں کہ وہ علم کا بیتاج بادشاہ مولانا فضل حق خیر آبادی جن کو جزیرہ انڈیمان میں قید کیا گیا ان کو پتہ ہے جھاڑو دینے کی ڈیوٹی سپرد کی گئی صفائی کرنے کی مولانا اسیر ادروی لکھتے ہیں کہ مولانا فضل حق خیر آبادی کے ایک بیٹے تھے مولوی شمس الحق حضرت نے اپیل کی لندن میں اپنے والد کی رہائی کے لئے اور یہ آفیسر جس کی کتاب کے نوک پلنک حضرت نے سوارے تھے وہ بھی حضرت سے متاثر ہوا تھا اس نے بھی سفارش کی تو حضرت لکھتے ہیں قریب کچھ عرصے کے بعد کم و بیش دو سال یا اس سے کچھ کم یا زیادہ لندن سے ان کی آزادی کا پروانہ جاری ہوا ان کو آزاد کر دیا جائے بیٹے کو پروانہ ملا بیٹا دہلی سے انڈیمان ہندوستان سے انڈیمان گیا تاکہ اپنے والد کو چھڑاؤں مولانا اسیر ادروی لکھتے ہیں کہ جیسے ہی جزیرہ انڈیمان میں آئے ایک راستے پر چل رہے تھے دیکھا کہ کچھ لوگ جا رہے ہیں اور ان کے کندھوں پر ایک جنازہ ہے کسی صاحب کا ہاتھ پکڑ کے پوچھا کہ بھائی یہ کون ہے انہوں نے کہا مولانا فضل حق خیر آبادی کا جنازہ ہے جا رہا ہے بیٹے نے وہیں نماز جنازہ آدھا کی سب کے ساتھ اور وہیں جزیرہ انڈیمان میں اپنے والد کو دفنا کے خالی ہاتھ لوٹ کر آئے یعنی اپنا کوئی یہ تو خیر زمناً بات آئی جو بات آپ کو بتا رہا تھا شاہی مسجد کے حوالے سے یا اسی کے ساتھ آپ دیکھیں جنہوں نے لاہور دیکھا ہے دریائے راوی نام سنا ہے نا کبھی اس کے کناروں کھڑے ہو کہ یہ بات موررخ کی یاد رکھنا کہ موررخ لکھتا ہے کہ ہم نے وہ دن دیکھے کہ ایک ایک دن میں ایک ایک دن میں اسی اسی دین اسلام کے علماء کو بوریوں میں بن کر کر اس میں پھینک دیا جاتا تھا کیوں نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری نہ رہیں گے علماء نہ ہوگا علم پھر عوام اجدر مرضی لے جاؤ پھر ان کے سامنے نبوت کے دعوے کرو تب بھی مانیں گے بلکہ نبوت چھوڑ خدائی کے دعوے کرو تب بھی مانیں گے نہیں سمجھ میں آئی بات اچھا ایک تو یہ یہاں سے کوئی تو نقشہ سمجھ میں آ رہا تھا اس سمجھ کی کچھ چھلکیاں تو آپ کو سمجھ میں آئی ہوں پھر اگلی بات صرف یہاں تک بس نہیں کیا گیا جو تاریخ اسپین میں دہر آئی گئی جسے اندلس کہتے ہیں وہ مجھ سے یہ بہتر آپ جانتے ہوں گے نہ جانتے ہوں تو مفتی ترقی عثمانی صاحب کی کتاب اندلس میں چند روز پڑھ لیں اندلس کے حوالے سے بڑی جامع کتاب ہے کیا گزرا وہاں پر آٹھ سدیاں جس ملک پر مسلمانوں نے حکومت کی اور آخر میں مسلمان بادشاہ غالباً چاندی کی تشت پر اسپین اندلس کی چابیاں رکھ کر عیسائی کے سپرد کرتا ہے اور وہاں سے نکلتا ہے کتنی سدیاں؟ آٹھ سدیاں اور پتا ہے پھر اس کے بعد آپ اندلس میں چند روز میں پڑھیں کہ مفتی محمد تکی عثمانی صاحب لکھتے ہیں جب ہم اندلس اترے تو آٹھ سدیاں جس ملک پر مسلمانوں کی حکومت رہی ہے وہاں یہ حال ہوا کہ جب ہم نماز ادا کر رہے تھے تو لوگ تاجب کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہے کبھی یوں کبھی یوں کبھی یوں یعنی دین اسلام کی تعلیمات کو اتنا وہاں دھنگلا کر دیا گیا اور صرف اس کو کس طرح دہر آیا گیا میں وہ چھوڑتا ہوں ہند میں جہاں یہ صورتحال ہوئی خاص کر علماء کے ساتھ جو کچھ گزرا اس کی ایک بات اور سناتا ہوں وہ اسی سے جڑی بھی ہے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی پر خدا کے آخری رسول ہیں اس دھرتی پر خدا کے کوئی نہ مانے یہ الگ بات ہے ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی پر خدا کے آخری رسول ہیں اس عقیدے کو کہا جاتا ہے عقیدہ ختم نبوت حضور پر ہما طرح کی نبوتیں ختم ہیں نہ کوئی ذلی آئے گا نہ کوئی بروزی آئے گا ٹھیک ہے کچھ نہیں ماکان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کی سورہ احضاب میں واضح کر کے فرمایا ماکان محمد محمد کون ہے حضور کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم ولاکر رسول اللہ وخاتم النبیین حضور پر ہما قسم کی نبوتیں ختم ہیں اچھا ایک بات ہے ویسے وہ آگے آنی چاہیے لیکن مجھے یاد آ رہی کہیں تو یہیں سنا دوں اس کو کہتے ہیں ایٹم بم وہ اس میں بھی موجود ہے میں آپ کو حضرت کی زبان سے ہی سنا دیتا ہوں سناوں درود شریف پڑھ لیں حضور علیہ السلام پر نبوتیں ختم ہو گئیں میں آپ سے پوچھتا ہوں حضور کے بعد وہ ہو گیا ٹھیک ہے کہ نہیں واری واری نبی آئے اچھی ہوئی وہ ہو گئی ہکو ایٹ رہن دی سی جیدہ انتظار سی وہ حضور پر ختم ہو گیا نبوت کا جو عدد ہے وہ حضور پر اس کے بعد اگر کوئی نبی پیدا ہو جائے تو اس عدد میں اضافہ ہو گا یا نہیں اس لیے ہم کسی نبی کی پیدائش کے قائل اور حضرت عیسیٰ کے واپس آنے سے نبوت کا عدد بڑھے گا وہ وہیں رہے گا جو حضور کے وقت میں تھا سمجھ میں آرہی یہ بات البتہ ہم یہ ایٹم بم پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے یہ جب پڑھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اہلِ کتاب کی دنیا اس سمیں اس سمیں ایک اور نبی کے منتظر تھی اللہ کرے سمجھ میں آج آئے آپ کو بات آپ کو ایک بات سناتا ہوں وہ اس میں بھی ہیں انجیلِ یوہنہ باب اول انجیلِ یوہنہ اس میں اناجیل جن کو کہا جاتا ہے وہ چار مشہور ہیں کتنی؟ انجیلِ مطی ہے انجیلِ مرکس ہے انجیلِ لوہا ہے لوکا ہے اور انجیلِ یوہنہ ہے یہ چاروں ملتی ہیں تو کیا بنتی ہیں؟ اناجیل کیا؟ اور اسے بھی وہ بائبل کا حصہ مانتے ہیں انہیں بھی اچھا اس کی سوائے کلبتہ پانچویں انجیل بھی ہے وہ بھی میرے پاس ہے اس کو وہ نہیں مانتے اس کو وہ نہیں مانتے بلکہ وہ کہتے ہیں یہ مسلمان کی لکھی ہوئی ہے کیا ہے؟ کہیں تو آپ کو اس میں سے بھی کچھ ایک دو باتیں سنا دوں پہلے اس کو سنو انجیلِ یوہنہ کا باب اول ہے یہاں سے دھیان سے سنیے گا یوہنہ کی گوائی یہ ہے کہ جب یہودیوں نے یروشلم 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 سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں سمجھتے؟ ہاں جی بلکل یروشلم کیا؟ ہاں وہ اب بھی ہے اس کا نام بھی یہی ہے یروشلم کیا؟ ہاں وہاں کچھ لوگ آئے کیا آئے؟ سنیے گا وہ آئے اب دو باتیں یہ تو سمجھ میں آئی کہ کچھ لوگ آئے آخر کسی کے پاس آئے ہوں گے آئے ایک صاحب کے پاس کون؟ حضرت یحیاء کے پاس کن کے پاس آئے؟ ہاں میں تھوڑی تھوڑی تشریح کر رہا ہوں اگر خالی ترجمہ سناؤں گا تو پھر آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا یا بائبل سمجھ میں آ جائے گی اس دن پھر نہیں کوئی صاحب مجھے فون کی ہے تو مجھے فون کر کے دعا سلام کہا کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا بائبل پڑھ رہا ہوں اللہ حول اللہ حول میں آپ جھوٹ کیسے بولوں؟ میں پڑی رہا تھا بائبل اس لیے تھوڑی سی تشریح کر دی کچھ لوگ آئے یروشلم کہاں آئے؟ یہ شہر کا نام اور وہاں آئے حضرت یحیاء کے پاس حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ کا زمانہ ہے اور حضرت عیسیٰ کے ہی دور میں حضرت یحیاء ہوئے ہیں یہ حضرت زکریہ کے بیٹے تھے یہ شہادتیں قرآن میں ہیں وہاں آئے ان کو تاجب ہوا حضرت یحیاء پر کیا ہوا؟ اب ذرا سنیے گا انہوں نے آ کر حضرت یحیاء سے پوچھا کہ اس نے اقرار کیا یہاں سے عبارت سنیے اور انکار نہ کیا بلکہ یہ اقرار کیا کہ میں مسیح نہیں ہوں ایک نام یہ گنی ہے گا غور کریے گا نہ بات نہیں سمجھ میں آئے گی اب اچھا میں تین چیزیں آپ سے پوچھوں تو شاید تھوڑا واضح کر کے تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے حضور علیہ السلام تو اسلام الگ شخصیت ہیں یا نہیں اچھا اور حضرت عیسیٰ الگ ہیں یا نہیں اور حضرت یحیاء تین ہیں نا شخصیت ہیں تین ہیں نا اب غور کریے گا اس بات پر ہاں وہ پوچھ رہے ہیں حضرت یحیاء سے اصل میں وہ یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ آپ کون ہو ہاں آپ کون ہو اب ذرا سنیے گا ہاں انہوں نے پوچھا کہ آپ مسیح تو انہوں نے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ حضرت مسیح کے بھی منتظر تھے حضرت مسیح کے بھی منتظر تھے اب سنیے گا اچھا پھر انہوں نے کہا کیا تو الیا ہے اس نے کہا نہیں میں وہ بھی نہیں ہوں کیا الیا ہاں یہ بھی اہل کتاب میں ایک نام ہے اور اس کی بھی ایک تشریح ہے کہ الیا کون تھے اب میں اس بحث کو چھوڑتا ہوں اچھا کتنے ہوئے غور کریے گا پہلا سوال تھا ان کا حضرت مسیح کے بارے میں دوسرا تھا حضرت الیا کے بارے میں اور اب سنیے گا حضرت یحیاء نے پہلے سوال کے جواب میں بھی فرمایا کہ میں اور دوسرے سوال کے جواب میں بھی فرمایا کہ میں نہیں اچھا اگر وہ صرف سنیے گا حضور علیہ السلام کا یہ دعویٰ نہیں تھا کہ میں عیسیٰ ہوں یہ دعویٰ تھا حضور نے کیا فرمایا تھا کہ میں علیہ ہوں حضور کا مستقل دعوی رسالت تھا کہ انا محمد الرسول اللہ ٹھیک ہے صلی اللہ علیہ وسلم اب سنیے گا اگر وہ حضور سے پہلے اور حضرت عیسیٰ کے بعد کسی اور نبی کے منتظر نہیں تھے اور ان کی تاریخ میں کہیں تیسرے نبی کا ذکر نہیں تھا تو یہ بات کیوں آ رہی ہے جو آگے یوہنہ لکھتا ہے کہ انہوں نے پھر ان سے پوچھا کن سے حضرت یخیہ سے کہ کیا تُو وہ نبی ہے کتنے ہوئے کیا تُو وہ نبی ہے یہ وہ نبی سے کیا مراد ہے علماء فرماتے ہیں ان کتابوں کو پڑھنے سے پتا چلتا ہے کہ وہ نبی اتنے مشہور تھے کہ ان کو مسیح یا ایلیہ جیسا نام لے کے واضح کرنا نہیں پڑا بلکہ وہ کہہ دینے سے کافی سمجھے حضور کے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے نظیر حضور کا نام بشیر حضور کا نام منیر حضور کا نام دائین الاللہ حضور کا نام اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں آج تک آپ نے کتابوں میں ضرور پڑھا ہوگا یا علماء سے سنا ہوگا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے سینکڑوں کتابوں میں ایک لفظ لکھا ہوتا ہے آن حضرت آن حضرت کیا ہے آن حضرت کا لفظی معنی یہی ہے وہ نبی نہیں سمجھ میں آئی اور یہ وہ اس ایٹم بم کی پیش گوئی ہے کہ یہ وہ عبارت ہے جس کو علامہ سید سلمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے بھی سیرت و نبی میں لکھ کر دعوت فکر دی ہے کہ وہاں مسیح کہنے کی ضرورت پڑھ رہی ہے علیہ کہنے کی ضرورت پڑھ رہی ہے لیکن محمد الرسول اللہ کا تو تعرف انبیاء سابقین اس طرح کر گئے تھے کہ ان کو نام لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑی وہ آن حضرت کہہ کر واضح کر گئے ہیں کہ حضرت یحیاء سے پوچھ رہے ہیں کہ جب آپ حضرت مسیح نہیں ہوں حضرت علیہ نہیں ہوں تو کیا پھر آپ آن حضرت ہو صل اللہ علیہ وسلم کوئی بات سمجھ میں آئی آج تک آپ نے یہ لفظ سنا آن حضرت کبھی علماء سے پوچھا بھی کریں آپ کی یہ آن حضرت کیا کہتے ہیں کس کے معنی کیا ہے یہ پہلی بار آپ نے سنا ہے یا دوسری بار سازن وہ کیا کہتے ہیں سازِ وجدان سے سنیے نغمہ عرفان و یقین یہ وہ نغمے نہیں جو آپ کو ربابوں میں ملیں ٹھیک ہے تھک گئے ہو نہیں اب جاگ گئے ہو اچھا یہ تو ایک ایٹم بم سنایا اب سارے تو نہیں سنائے جا سکتے اچھا یہ ویسے آن حضرت جو انہوں نے فرمایا کہو تو ایک ایٹم بم وہاں سے بھی سنا دیں آپ کو ایک بات سناتا ہوں یہ ہے اصل میں میں نے ابھی اس میں بتایا چار انجیلیں ہیں انجیلِ مطی انجیلِ لوقا انجیلِ مرقص اور انجیلِ یوہنہ کتنی ہوئی یہ ہے انجیلِ برنباس اس کو بائبل کا حصہ نہیں مانا جاتا اس کی وجہ یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بائبل ہے ہی نہیں وہ کہتے ہیں یہ کسی مسلمان کی لکھی ہوئی ہے میرے پاس ایک رسالہ ہے وہ تو شاید میں نہیں لایا وہ ہمارے پاکستان کے ایک حیسائی صاحب ہیں انہوں نے لکھا ہے وہ اصل میں تبصرہ ہے انجیلِ برنباس پر یہ ہے اصل انجیلِ برنباس وہ کہتے ہیں ہمارے سامنے تم یہ پیش بھی نہیں کر سکتے ہو ہم مانتے ہی نہیں ویسے وہ بیچارے بھی کیا کریں اگر وہ یہ مان لیں نا انجیلِ برنباس تو ان کے لئے تو موت ہے کیوں؟ اب ذرا سنیے گا یہ تو کہتی ہے نا وہ آن حضرت یہ تو کہتی ہے نا آن حضرت اب ذرا یہ سنیے گا کاش وقت نہیں ہے ورنہ میں تھوڑا سا ابتداء میں جہاں برنباس نے مقدمہ لکھا ہے کہ میں یہ کیوں لکھ رہا ہوں وہ حالات آپ سنیں یہ کہتی ہے کہ پولس بڑا سادو تھا کیا تھا؟ اس کے چودہ خطوط ہیں اس میں کیا؟ وہ بڑا سادو تھا نیک تھا یہ تھا وہ تھا برنباس ابتداء میں لکھتا ہے کہ وہ منافق تھا اب وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو وہ حوالے سناتا سنیے برنباس لکھتا ہے ایک بڑی عجیبہ سناوں لکھتے ہیں یہ برنباس حضرت عیسیٰ کے جملے سنا رہے ہیں اور بڑی ایک عجیب بات ہے اس کتاب میں آپ کو ان چاروں میں یہ جملہ نہیں ملے گا اس میں بار بار ملے گا کہ یہ جو لکھ رہا ہے اس سے حضرت عیسیٰ کہتے ہیں انجیلِ آربا کا کوئی مصنف یہ نہیں لکھتا نہیں سمجھ میں آئی بات حضرت عیسیٰ کی باتیں لکھ رہا ہے برنباس لکھتے ہیں کہ جبکہ آدم اپنے پیروں پر کھڑا ہوا کن کا ذکر ہے جبکہ آدم اپنے پیروں پر کھڑا ہوا اس نے آسمان میں ایک تحریر سورج کی طرح چمکتی دیکھی کنوں نے کس طرف اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تحریر کیا تھی یوہنہ لکھتے ہیں کہ ہمیں استاد بتائے وہ تحریر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تھی یہ واضح سرخی میں پورا قلمہ اس کو تو مان لیں تو ان کے لئے تو موت ہے تو یہی کہنا ہے یہ مزلمان کے لئے گیوئی ہے نہ نومن تیل ہوگا نہ رادہ ناچی نہ ہم مانیں گے اور نہ ہم اقرار کرنا پڑے گا ایک اور عبارت بھی سنا دیں ایک اور بڑی مزدار عبارت ہے لیکن میں وہ چھوڑتا ہوں اس پہ پھر ایک لمبی بحث آجائے گی اور اتنی دیر آپ بیٹھیں گے نہیں آگے سنیں ایک اور بات سنیں یوہنہ لکھتے ہیں حضرت عیسیٰ کی باتیں کہتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا پھر اللہ پوشیدہ ہو گیا اور فرشتہ میخائیل نے ان دونوں یعنی حضرت آدم اور حووہ کو جنت سے نکال دیا پتہ چل رہا ہے کہ یہ وہ پرانے واقع کی طرف اشارہ ہے آدم نے مڑ کر نگاہ کی اس نے فردوس کے دروازے کی پیشانی پر دیکھا فردوس کیا ہے فردوس کیا ہے اور حضرت نے فرمایا جب بھی اللہ سے مانگو تو جنت ٹھیک ہے اچھا پتہ ہے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدہ نصیب فرمائیں اور صحیح عمل نصیب فرمائیں پتہ ہے محدثین لکھتے ہیں کہ انبیاء کی اتباع میں اللہ نے یہ عجر رکھے ہیں کہ اگر صحیح مہنے میں نبوت کی تعلیمات پر آپ اور ہم عمل پیرا ہو جائیں جنت میں خدا ہمیں وہ ہورے نصیب کریں گے کہ جو جنت کے غلاب سے پیدا ہوئی ہو یہ حضور نے فرمایا صل اللہ علیہ وسلم اب موقع نہیں ہے وانا جنت کی شہر آپ کو تھوڑی سی کراتے ابھی دار البوار باقی ہے وہ جنت تو آخر میں آئی گی انشاءاللہ اچھا حضرت آدم نے مڑ کر نگاہ کی تو کس طرف دیکھا ٹھیک ہے تو وہاں کیا دیکھا کہ دروازے کی پیشانی پر دیکھا یعنی جنت الفردوس کے دروازے کی پیشانی پر لکھا تھا برنباس کہتے ہیں استاد ہمیں یہاں استاد سے مراد کون ہے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کہتے ہیں حضرت نے فرمایا کہ دیکھا اب پتہ چل رہا ہے کہ اس دروازے پر کوئی عبارت لکھی تھی وہ کیا تھی کہتے ہیں استاد نے بتایا وہ عبارت تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سمجھ آ رہی ہے تو وہ یہ مان سکتے وہ کہتے ہیں نہیں ان کو مانیں گے یہ نہیں مانیں گے کاش آپ کبھی پڑھیں خیر چھوڑیں پھر بات لمبی ہو جائے گی کہیں تو ایک بات اور سنا دوں اس میں سے نہیں نہیں پھر یہاں سے سنیں برنباس لکھتے ہیں کہ یسو نے جواب دیا کہ مسیحہ کا نام عجیب ہے بعض لفظوں پر اگر ذہن الجھے تو الجھن مت کریے گا کچھ استلاحات ہوتی ہیں نا اب ان کے تشریقے تو یہ موقع نہیں ہے سنیے گا کہتے ہیں یسو نے جواب دیا پتہ چل رہا ہے کہ حضرت مسیح سے کچھ پوچھا گیا تھا اور حضرت اس کا کہ مسیحہ کا نام عجیب ہے اس لیے کہ اللہ نے جس وقت مجھے ایک بات یاد آئی علامہ خالد محمود صاحب کی حضرت نے ایک عنوان قائم کیا تھا سبقا سبق کے دوران پڑھاتے ہوئے وہ کتابوں میں بھی چھپا کہ انبیاء کی بارات میں دولہ کون ہے انبیاء کی بارات میں یہ عنوان قائم کیوں کیا گیا تھا اس کی بھی وجہ بارال یہی ایٹم بم بنے تھے اب اس کی تشریقہ یہ ابھی وقت نہیں ہے حضرت فرماتے ہیں یسو نے جواب دیا مسیحہ کا نام عجیب ہے اس لیے کہ اللہ نے جس وقت اس کی ذات کو پیدا کیا اور اسے آسمانی روشنیوں میں رکھا خود ہی اس کا نام بھی رکھا پتہ چل رہا ہے کسی شخصیت کا حضرت عیسیٰ ذکر فرمارے ہیں اور یہ ان کی شان ہے کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا اور نام بھی ان کو اچھا سنیئے نام بھی رکھا اب ذہن میں آتا ہے کہ اپنا یہ کن کی بات ہو رہی ہے اب سنیئے گا برنباس لیکھتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا واضح طور پر تیسری بار نام آ رہا ہے آگے سنیئے اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سبر کریے اس لیے کہ ہم تیرے لیے ہی جنت اور دنیا اور مخلوقات کی بڑی بھاڑی بھیڑ جس کو کہ تجھے بخشوں گا پیدا کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں یہاں تک کہ جو تجھے برکت دے گا وہ مبارک ہوگا اور جو تجھ پر لانت کرے گا وہ ملون ہوگا اور جس وقت میں تجھ کو دنیا میں بھیجوں گا تجھے نجات کے لیے اپنا رسول بناوں گا اور تیرا کلام سچا ہوگا یہاں تک کہ آسمان اور زمین دونوں کمزور ہو جائیں گے مگر تیرا ایمان کبھی کمزور نہیں ہوگا تحقیق اس کا مبارک نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے یہ مان لیں تو ان کے لیے تو موت ہے ہے یا نہیں تو پھر ایک ہی بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ کسی مسلمان کیلئے کی ہوئی ہے میرے حال میں یہ تو اگر سناتا رہوں تو آپ سنتے رہیں گے اور مزے لیتے رہیں گے اتنے سے بہت ہیں آپ آگے بھی چلیں ہاں یہ نو کے بعد وہیں رہ جائے کوئی بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے کوئی آئی ہے سمجھ میں بات بات یہ سنا رہا تھا آپ کو کہ ہندوستان میں مسلمان آباد ہوئے تب کے مسلمانوں کا بھی اور اب کے مسلمانوں کا بھی عقیدہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے آخری رسول ہیں ٹھیک ہے اچھا اب سنیے گا یہاں سے یہ باتیں جو یہاں تک میں نے نتل کیے ان سے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک اور نبی کے منتظر تھے ان کی کتابیں کہتی ہیں وہ نبی اور عربی میں وہ نبی کو ہی کہا جاتا ہے آن حضرت آن حضرت کیا یہ لکھا ایسا ہوتا ہے علف ممدودہ کے ساتھ نون ہوتا ہے پھر حضرت کا لفظ لکھا ہوتا ہے اس کا صحیح تلفظ ہے آن حضرت کیا آن حضرت بعض لوگ پڑھ دیتے ہیں لیکن اس کا صحیح تلفظ یہ ہے کہ اس نون میں آپ کی وہ گنگناہٹ تو پیدا ہو لیکن نون تک زبان تعلق کے ساتھ نہ جھڑ جائے آن حضرت کیا آن حضرت اچھا اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ غالبا ناربی فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے اچھا اب وہ تو ایک نبی جو منتظر تھے یہاں سے تو پتہ چلتا ہے اب ان سے جب ہمارے علماء نے یہ باتیں پوچھی وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں ابھی رہنے دیں پھر اپنے موقع پر آئیں گی انشاءاللہ جب آئیں گی وہاں سے جس مملکت نے ہند پر قبضہ کیا بریٹش انڈیا ان کا عقیدہ کیا تھا عیسائیت تھا وہاں سے علماء مورخین لکھتے ہیں کہ پادریوں کی گھیپ کی گھیپ ہند بھیج دی گئی کیوں وہ تاریخ تو سامنے تھی جو کچھ اندلس میں دور آیا گیا جوڑ سمجھ میں اب آ رہا ہے تھوڑا حاضر ہو کے سنیئے حضرت لکھتے ہیں کہ ایک وہ وقت آیا اس لیے کہ مسلمان تو اب بہرحال ظاہری طور پر تو مغلوب ہو چکے تھے بہادر شاہ زفر مرہوم کو بھی قید کر کے رنگون بھیج دیا گیا تھا اور یونین جیک بھی لہرہ دیا گیا تھا مولانا اسیر ادروی کی وہ کتاب شاید یہاں میرے پاس نہیں ہے حضرت نے اس کتاب میں بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ دلی کی شاہی مسجد اس کی سیڑھیوں پر پادری کھڑے ہوتے تھے اور چیلنج ہوتے تھے اور نہ صرف یہ کہ چیلنج ہوتے تھے بلکہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پھر وہ جو بولتے تھے یہ وہ سمیہ تھا پتہ ہے یہ حال تھا یہ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے یہ رد عیسائیت پر اردو زبان کی پہلی کتاب ہے رد عیسائیت کے موضوع پر یہ اردو زبان میں پہلی کتاب ہے مولانا آل حسن موحانی رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی یہ میں آپ سے ایک چیز آپ کو اس میں سے سناوں اس میں حضرت نے فرمایا ہے کہ یہ حال تھا ان لوگوں کا کہ وہ تھے تو اہل کتاب مذہب کے پادری لیکن کہتے ہیں جب بات ہونے چلی کہ بھئی علماء اسلام سے اب باتیں ہوں گی کہتے ہیں ہم نے صرف ان سے ایک گزارش کی کہ جب دوران گفتگو آپ بات کریں گے اور ذکر آئے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہم آپ سے التجا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے آقا کا نام لفظ حضرت اور جمع کی ضمیروں سے لے جمع کی ضمیر کا کیا مانا ہے آپ اور جیسے اگر کوئی آتا ہے نا تو ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ آئے یا آیا کیوں آیا کریں گے تو پھر تو جو آئے ہیں یہ جمع کی ضمیر ہوتی ہے اور بڑوں کے لیے آئے ہونے چاہیے یا آیا تو حضرت لکھتے ہیں وہ اس میں بھی کتاب میں بھی ذکر ہے اور انہیں کہا بھئی ہم یہ نہیں مانیں گے ہم یہ نہیں مانیں گے بلکہ ایک پادری نے تو خط میں لکھا واضح کر کے کہتا ہے اس نے تو لکھتے ہیں کہ یہاں تک لکھا اس نے کہا کہ یہ ضمیریں ہم نہیں استعمال کریں گے بلکہ اگر موقع آئے گا تو ہم صاف کہیں گے کہ محمد الرسول اللہ جھوٹے تھے نعوذ باللہ نقلِ کفر کفر نباش یہ وہ لوگ ہیں جو آج تو ہم انہیں کہتے ہیں بڑے محذب ہیں بڑے پیارے ہیں اس میں بھی ہے یہ مقدمہ ہے جو علامہ خالد محمود صاحب نے لکھا تھا مولانا آل حسن محانی کی کتاب وہاں پر بھی حضرت نے بقاعدہ حوالوں کے ساتھ یہی بات لکھی کہ مولانا آل حسن سے جب اس پادری کی گفتگو ہو رہی تھی نا تیپ آنا تھا مناظرہ گفتگو ہو رہی تھی اور مناظرہ پر تیپ آیا وہ تحریری ہوا اس میں کچھ عبارتیں جو پادری صاحب نے لکھی نا وہ ذرا سنی ہے یہ علامہ صاحب نے چند مثالیں لکھی ہیں اس سمیں کے لوگوں کی زبان کو سمجھنے کے لئے اور وہ بھی ان لوگوں کی جو اپنے آپ کو پادری کہتے کہلواتے تھے حضرت لکھتے ہیں کہ پادری صاحب نے یہ الفاظ لکھے یہ شخص فہم میں بوت پرست سے بھی کم ہے اور کفر میں یہودیوں سے بڑھ کر ہے یہ پادری کی زبان ہے جو ایک عالم کے لئے وہ استعمال کر رہا ہے آگے سنیں کہتا ہے انتہائی کافرانہ انداز میں لا پروہی سے پھر آگے علامہ صاحب نے اس کی عبارت نکل کی ہے حضرت لکھتے ہیں کہ کہتا ہے ایمان انصاف اور ایمان دونوں جناب فاظل کے دل سے رخصت ہو گئے پتہ چل رہا ہے کہ ماشاءاللہ تہذیب کے تو دلدادہ تھے وہ لوگ ایسا ہی تھا نا اس دور میں یہاں تک کوئی بات سمجھ میں آئی ہے جب حالات سامنے آئے تو وہی بات کہ جب باطل اس طرح اٹھا تو اللہ نے پھر حق مولانا رحمت اللہ قیرانوی کی صورت میں ظاہر فرمایا رحمہ اللہ مولانا رحمت اللہ قیرانوی رحمت اللہ علیہ سامنے آئے اب ذرا سنیے میں حضرت کی باتیں سنا ہوں آپ کو مولانا رحمت اللہ قیرانوی رحمت اللہ علیہ جمادی الاول میں پیدا ہوئے ابھی کون سا مہینہ چل رہا ہے اسلامی اور سن بارہ سو تینتیس ہجری تھی سن بارہ سو اچھا ابھی سن چودہ سو کتنا ہے تو دو سو دو سال ہو گیا یا نہیں حضرت لکھتے ہیں کہ مولانا نے بارہ سال کی عمر تک قرآن کریم بھی ختم کر لیا اور اس کے بعد ساتھ فارسی اور ابتدائی دینیات کی کتابیں پڑھیں اس کے بعد علوم اسلامیہ کی تحصیل کے لیے دہلی تشریف لے گئے جہاں مولانا محمد حیات صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک مدرسہ قائم کیا ہوا تھا حضرت وہاں پر گئے اور داخل ہو کیا نام تھا؟ مولانا محمد ویسے شان ہے اللہ میاں کی اگر آپ بات سوڑی سی غور سے سنیں ایک مولانا رحمت اللہ قیرانوی رحمت اللہ علیہ کے استاد تھے مولانا محمد حیات صاحب رحمت اللہ انہوں نے حضرت قیرانوی کو تیار کیا ٹھیک ہے؟ اور اللہ کی شان ہے کہ حضرت نے جو کام کیا وہ ابھی تھوڑا سا آگے میں آپ کو سناوں گا حضرت جب تھے تب بھی حضرت جب اب نہیں رہے تب بھی کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو حضرت کے قائم کیے ہوئے سوالات کے جواب دے سکا ہو یا حضرت کے جواب کے سوال دے سکا یہ مولانا محمد حیات ان کے نصیب میں آئے حضرت قیرانوی ٹھیک ہے؟ ایک بعد کے دور میں آئے مولانا محمد حیات ان کے نصیب میں آئے مولانا منظور احمد چنیوٹی ہاں وہ بعد کے دور میں آئے اور آپ تو شاید نہیں جانتے ہوں علماء سے آپ پوچھ سکتے ہیں یہ حضرت کی تاریخ ہوتی تھی کہ ایک چوبی بکسہ کندھے پر بھاری بھرکم کتابوں کا بھر کر ادھر ادھر نہیں کادیان کی گلیوں میں کہاں؟ کادیان کی گلیوں میں آواز لگایا کرتے تھے کہ اوہ مسلمان و عقیدہ ختم نبوت سمجھ لو کیوں؟ اس لیے کہ ختم نبوت کے خلاف جو محاذ بنا اس کا مرکز کہاں تھا؟ کوئی معمولی بات تھی؟ حضرت عیسیٰ بن مریم کے خلاف جو محاذ بنا اس کا مرکز کہاں تھا؟ کادیان؟ کہاں تھا؟ ہاں یہ وہ بقاعدہ بقسہ ادھر کندھے پر رکھ کر گلیوں میں کادیان کی چلتے تھے اور کہتے تھے لوگوں مسئلہ ختم نبوت سمجھ لو لوگوں مسئلہ حیات مسیح سمجھ لو اور پتہ ہے اتنے بڑے یعنے عالم اور قدرتی طور پر داڑی موچ نہیں تھی کیا؟ قدرتی طور پر داڑی موچ نہیں تھی حضرت چنیوٹی صاحب فرماتے تھے کہ کہیں بیٹھے ہوتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ کادیانیوں کی امہ بیٹھی ہوئی میرے خیال میں تو وہ باپ تھے بہرحال نصیبہ اپنا اپنا حضرت وہاں آئے اور پڑھنے لگے اچھا میں نے شروع میں ایک جگہ ذکر کیا کہ حضرت ایسے تھے جیسے اپنے گھر کے شہزادے ہوں مولانا رحمت اللہ کیرانوی اس کی تھوڑی سی جھلک سن لیں آپ کہ شاید میں ویسے مبالغہ کر رہا ہوں حضرت کی نسبت کیا ہے کیرانوی کیا ہے؟ کیرانوی یہ اصل میں کیرانا کی طرف نسبت ہے کیرانا جو ہے یہ یاد رکھئے گا اس زمانے میں ظلہ مظفر نگر کے اندر قصبہ تھا قصبہ سمجھتے ہیں آپ؟ سمجھتے ہیں کہ نہیں قصبہ یا تو کہتے ہیں چھوٹے شہر کو یا کہتے ہیں بڑے گاؤں کو اس زمانے میں یہ ظلہ مظفر نگر میں تھا کیرانا حضرت وہاں کے تھے اس لئے حضرت کو کہا جاتا تھا حضرت کیرانوی رحمت اللہ لے اور تب سے لے کر آج تک دو صدیان گزر رہی ہیں اور کوئی دیار میں بات ہو تو ہم نہیں کہتے لیکن ہم نے تو دیار کے دیار دیکھے ہیں کہ جب بھی بات اگر فقط اتنی بھی کی جائے کہ حضرت کیرانوی نے کہا ہے یا فرمایا ہے تو ذہن فوراں حضرت رحمت اللہ کی طرف جاتا ہے کہیں اور نہیں جاتا ہے حالانکہ کیرانوی اور حضرت بھی ہوئے اصل میں حضرت نے بھی لکھا ہے کہ مولانا رحمت اللہ رحمت اللہ علیہ کیرانا کے مشہور عثمانی خاندان سے تعلق رکھتے تھے آپ کے جدہ امجد شیخ عبد الرحمن یہ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کی فوج میں شریح حاکم تھے کن کی فوج میں حضرت سلطان محمود شریح حاکم تھے یہ اصل میں حضرت سلطان محمود غزنوی کی حکومت میں ایک عہدہ ہوتا تھا جو کچھ لوگوں کو دیا جاتا تھا سمجھ رہے ہیں اور غزنوی جو دور ہے ہند پر وہ بہت پہلے گزرا ہے مغل سلطنت بریٹش سے پہلے تھا اور مغل سلطنت سے بھی غالباً اگر کوئی غلطی ہوگی تو میری طرف سے کمو بیش پانچ ساڑھے پانچ سو سال پہلے ان کا دور گزرا ہے جس کو غزنوی دور کہا جاتا تھا آپ نے سنا ہوا سلطان محمود غزنوی بڑا مشہور اور ان کا خاص کر سومنات کا جو وہ آقیہ ہے وہ بڑا مشہور ہے البتہ ہمارے پاکستان میں ایک عالم گزرے ہیں مولانا عبد الحمید سواتی رحمت اللہ علیہ حضرت نے اپنی تفسیر کلام پاک میں جو آیت آتی ہے یہ حفاظ بیٹھے ہیں حافظ یا ان کو یاد ہوئے کلام پاک میں ایک آیت آتی ہے وَمَمْ مَنْعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ اَنْ يُذْقَرَ فِي حَسْمُهُ یہ کلام پاک کی ہے میں تو وقف کر رہا ہوں یہ آیت پہلے سے پارے میں ہیں اس آیت کی تفسیر میں حضرت مولانا عبد الحمید رحمت اللہ علیہ نے دو حادثوں کو دو واقعوں کا ذکر کیا ہے دو واقعات کا ان میں سے ایک سومنات کے مندر کا تھا جس پر حضرت نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے ہمارے ہاں تو لوگ اس کو بڑے فقر سے بیان کرتے ہیں آپ بھی کہتے ہیں ایسے ہی ہے یا نہیں ایسے ہی ہے نا ہمارے ہاں تو بڑے فقر سے اس کو بیان کیا جاتا ہے حضرت نے دو واقعات پر اظہار ناراضگی کیا ہے وَمَمْ مَنْعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ کی تفسیر میں وہ کتاب میں نہیں لیا ساتھ میں لیکن وہ کتاب میرا میں آپ تو دیکھ کے بھی ڈر جائیں گے بیس جلدوں میں ہے حضرت نے اس کی تفسیر میں بلکہ میں نے تو ایک عالم کو بھی بات بتائی تو وہ مجھے کہنا لگے یار جب میں آپ کے گھر ہوں نا تو اس پر کپڑا ڈال دینا محلنہ نے اس آیت کی تفسیر میں دو حادثوں پر ذکر کیا دو حادثوں کا ایک سومنات کے محمود غزنوی کے دور میں جو واقعہ ہوا اور دوسرا استنبول میں جو آیا صوفیہ کا واقعہ ہوا سلطان محمد فاتح کے زندگی میں ان دونوں پر حضرت نے اظہار ناراضگی کیا ہے البتہ پہلے کے حوالے سے تو نہیں لیکن دوسرے حوالے سے جو آیا صوفیہ کا جو واقعہ ہوا ہے اس کے حوالے سے اس کے جواب موجود ہے وہ بڑا علمی جواب ہے لیکن ابھی اس کی تشریح کا وقت نہیں اللہ نے پھر موقع دیا خیر کہنے کا مقصد یہ تھا کہ غزنوی دور پہلے گزرا ہے اور اس سمیں حضرت کے جدہ امجد عہدے پر فائز تھے اچھا پھر سنیے حضرت لکھتے ہیں کہ شیخ عبد الرحمن جو حضرت قیرانوی رحمت اللہ علیہ کے جدہ امجد تھے یہ سلطان محمود غزنوی کے لشکر کے ساتھ قاضی اسکر کی حیثیت سے ہندوستان آئے اور جب سلطان رحمت اللہ علیہ نے سومنات پر حملہ کیا تو یہ فوج کے ساتھ جہاد میں تھے اور پانی پت کی فتح کے بعد یہیں قیام اختیار کر لیا اور پانی پت کے قلعے کی نیچے آج بھی آپ کا مزار ہے آگے سنیں حضرت لکھتے ہیں کہ شیخ عبد الرحمن کی اولاد میں ایک بزرگ ہوئے حکیم عبدالقریم مرہوم کے نام سے جو مولانا رحمت اللہ صاحب قیرانوی رحمت اللہ علیہ کے آٹھویں جدہ امجد ہیں دادا سمجھ لیں آپ کتنے یہ دربار اکبری کے مشہور طبیب تھے اب پہنچی ہے بات مغل سلطنت تک دربار اکبری کے کیا تھے طبیب اور حکیم بینہ کے نام سے معروف ایک مرتبہ شاہ اکبر لاہور کے قریب چاندنی رات میں ہرنوں کی لڑائی کا تماشا دیکھ رہا تھا اتفاقاً ایک ہرن نے چھپٹ کر اکبر کی رانوں کے بیچ میں سینگ مار کر اسے زخمی کر دیا علاج کیا گیا مگر افاقہ نہ ہوا تو ابل فضل کے مشورے سے حکیم بینہ کو پانی پت سے بلایا گیا وہ ایک ماہ سات روز کے بعد صحت ہو گئی اس پر اکبر نے حکیم بینہ صاحب کو شیخ الزمان کا شاہی خطاب دیا حکیم بینہ کے صاحب زادے حکیم محمد احسن صاحب مرہوم بھی اپنے والد کے ساتھ بادشاہ کے علاج میں حمتن مصروف رہے اس لیے انہیں سن نو سو پندرہ عیسوی میں قصبہِ قیرانہ جاگیر کے طور پر مغل سلطنت نے دیا اب بات سمجھ میں آئی جو میں نے ابتداع میں ایک جگہ کہی تھی زمنن کے حضرت تو شہزادے تھے بعض لوگ سوچتے ہوں گے یہ ویسے ہی چھوڑ رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے یہاں تک اتنی بات تو سمجھ میں آئی ہوگی آپ اچھا آگے ایک بڑی مزدار بات لکھی ہوئی ہے وہ بھی سنا دوں کہ اب وہ ساری تفصیلات تو نہیں سنائی جا سکتی لیکن ذرا تھوڑا سا سنی ہے کہ اس جاگیر کا ایک صرف حصہ اس کو غور سے سنی ہے کہ کیا عالم تھا تھکے تو نہیں پوچھ اس لیے رہا ہوں کہ مجھے ابھی آگے چلنے کا ارادہ ہے حضرت لکھتے ہیں کہ جب حکیم محمد احسن صاحب مرہوم کو کرانہ بطور جاگیر عطا ہوا تو عثمانی خاندان کا بڑا حصہ پانی پت سے منتقل ہو کر کرانہ آ گیا یہ حضرت کے آباؤ اجداد تھے ان کا خاندان تھا حکیم محمد احسن مرہوم اور حکیم عبد الرحیم دونوں نے قصبے سے باہر اپنے محلات یا ریاستی مکانات بنائے ایک سو چالیس بگا زمین میں انہوں نے عاموں کا ایک باغ لگایا جسے دیکھنے کے لیے شاہ جاہنگیر خود کرانہ آئے تھے اپنے زمانے میں اور یہ ایسی بات نہیں ہے آگے بھی اس کا حوالہ موجود ہے کہ جاہنگیر نے جو آب بیتی لکھی تھی انہوں نے اپنی آب بیتی میں اس سفر کا اور اس باغ کا ذکر کیا تھا اور یہاں تک ذکر ملتا وہ کچھ چھوٹا موٹا باغ نہیں تھا کہ ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا کوئی ایک درخت نہیں تھا سنیئے کہ باغ کی تعریف کی ہے جاہنگیر نے ایک اور کتاب ہے وہ تمہیں ابھی نہیں لیا ساتھ میں مولانا علی میاں رحمت اللہ علی کی انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے چار جلدوں میں علماء ہند کا شاندار ماضی اپنے بڑوں کے واقعات پڑھتے ہیں نا سچ جانئے اپنا سر دل گردن ہر شہ فخر سے اٹھ جاتی ہے اب لوگ کہتے ہیں سنناٹا ہے ہمارے کاری عبدالعی آبی صاحب فرماتے تھے سنناٹا بھلے سے ہی لیکن اس دور میں بھی ان کے ورساں موجود ہیں بھلے ہم کمزور ہوئے ہو ہوئے ہوں لیکن بے غیرت نہیں ہوئے آگے اچھا حضرت لکھتے ہیں اپنا اس کو جو ہے نو لکھا باغ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا کوئی معمولی بات تھی آگے سنیئے یہاں تک کوئی بات سمجھ میں آئی ہے اچھا یہاں سے پھر میں واپس جاتا ہوں اپنی جگہ جہاں سے میں آگیا تھا کہ حضرت مولانا محمد حیات صاحب کے رہے ہاں آگئے پڑھنے کے لئے قصہ مختصر یہ کہ حضرت دین اسلام پڑھتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی انعائت سے عالم بن کر فارغ ہوئے اب اس کے بعد حضرت لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں مولانا رحمت اللہ قیران و رحمت اللہ علیہ کو پڑھانے کا بہت کم وقت ملا ہے اس کی وجہ ہے وہاں کے حالات تھے کچھ کا اندازہ آپ کو شروع میں ہو گیا ہوگا لیکن اللہ کی انعائت ہے ضرورت جہاں پہ تھی نہ حضرت کی اللہ نے حضرت کو وہاں پہنچا دیا جہاں کی حضرت کو ضرورت تھی اور جہاں حضرت کی ضرورت تھی اللہ نے وہاں پہنچا دیا حضرت لکھتے ہیں کہ ملک میں عیسائیت کا فتنہ اپنے شباب پر تھا اس کی روک تھام کی فکر نے مولانا کو پھر اتنی مہدت ہی نہ دی کہ آپ اتمنان کے ساتھ بیٹھ کر پڑھا سکیں طالب علمی سے فراغت کے بعد سن بارہ سو ستر سے پہلے مولانا نے قصبہ کرانہ میں ایک مدرسہ قائم کیا تھا اس مدرسے کے سینکڑوں تلام آزامے سے چند ایک کا ذکر ملتا ہے حضرت نے ان کے نام بھی لکھے ہیں میں وہ چھوڑتا ہوں پھر حضرت لکھتے ہیں یہاں پر حضرت نے تین باتیں لکھی ہیں ایک عنوان قائم کر کے حضرت کی شادی کا اصل میں حضرت کی خالہ تھی ان کی بیٹی سے حضرت کی شادی ہوئی تھی حضرت اچھا ایک حضرت کی شادی کا ذکر کیا ہے دوسرا تقریباً حضرت کا جب بیٹا ہوا وہ ایک سال کے عمر کے لگ بگ فوت ہو گیا تھا اور اسی سمیں کچھ وقت فے کے بعد حضرت کے والد کا بھی انتقال ہو گیا تھا یہ ہے اس کا خلاصہ میں وہ پوری عبارتیں نہیں پڑھتا ہوں تاکہ وقت بچ جائے اب آگے چلیں حضرت لکھتے ہیں کہ شاہ عبدالغنی ایک صحاب تھے انہوں نے حضرت سے فرمائش کی کہ آپ اور عیسائیت پر کتاب لکھیں حضرت نے عیسائیت پر سب سے پہلی کتاب لکھی ازالت الاوہام کیا؟ ازالت الاوہام فارسی زبان میں لکھی کس میں لکھی؟ فارسی زبان میں لکھی وہ بھی میرے پاس ہے لیکن میں لائے نہیں اب اصل میں اتنا بھار میں کیسے اٹھا کے لاؤں اب عمر بھی تو ہو گئی ہے اور عمر کا تقاضہ ہے آپ کہیں گے تو کیا بھی سنا دیں گے اچھا اس پر کچھ حضرت نے وہاں کے وہ حالات لکھے کہیں تو ازالت الاوہام کی ایک بات سنا دوں آپ نہیں سن لیں یہ کہہ رہے ہیں نہیں لیکن نہیں سن لیں ویسے یہ سنانی تو مجھے ویسے ان کی بات سائی ازالت الاوہام کے وقت میں تھی لیکن بارحال آ گئی ہے تو سن لیں پھر پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے ازالت الاوہام زیر ترتیب تھی جب حضرت اس کی ترتیب دے رہے تھے لکھ رہے تھے حضرت لکھتے ہیں کہ حضرت مولانا قیرانوی رحمت اللہ علیہ سخت علیل تھے علیل کس کو کہتے ہیں اٹھنے بیٹھنے اور چلنے پھرنے کے قابل بھی نہ رہے اشارے سے نماز ادا ہوتی تھے رشتہ داروں نے شاگردوں نے کمزوری دیکھی اس شدت مرض سے پریشان ہو گئے ایک روز نماز فجر کے بعد آپ رونے لگ پڑے وہ دی رونا آگئے تیمار دار سمجھے کہ زندگی سے مایوس ہو گئے ہیں تو رشتہ داروں نے اپنوں نے تسلی دی کہ آپ نے فرمایا کیونکہ انہوں نے تسلی دی بھی روئے نہیں خیر ہوگی وغیرہ وغیرہ تو حضرت لکھتے ہیں کہ مولانا قیرانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بخدا صحت کی کوئی نشانی نہیں ہے لیکن انشاءاللہ صحت ہوگی رونے کی وجہ یہ نہیں ہے جو آپ سمجھے رونے کی کیا وجہ ہے فرمایا رونے کی وجہ یہ ہے کہ خواب میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے اور صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی بھی ساتھ تھے اور حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی مجھ سے کہنے لگے کہ اے جوان تیرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوشخبری ہے کہ اگر تعلیفِ ازالتُ الْاوحام یعنی یہ ازالتُ الْاوحام اگر بیماری کی وجہ ہے تو یہی شفا کی بھی وجہ بنیں گی فرماتے ہیں یہ کہہ کے میری آنکھ کھلو فرمایا آپ اسی خوشی سے آنسو بے رہے ہیں آپ تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہم ٹھیک ہو جائیں گے اور ہو گئے حضرت لکھتے ہیں یہ وہ زمانہ تھا جبکہ عیسائی مشنریوں نے ہندوستان میں اپنی اسلام دشمن سرگرمیاں تیز کی اس میں ایک پادری صاحب کا ان تاریخوں میں بڑا ذکر ملتا ہے یہاں بھی اس کا ذکر ہے پادری فنڈر کیا حضرت لکھتے ہیں یہ عیسائیوں کا سرگروہ تھا وہ جگہ جگہ اسلام کے خلاف تقریریں کر رہا تھا اور اس نے میزان الحق نامی اپنی کتاب میں شبہات پیدا کیے ان کی وجہ سے مسلمانوں میں ایک خوف پیدا ہو گیا اچھا علماء خاموش رہے کچھ سمیں تو پادریوں کو جرت بڑھ گئے یہ تو پھر ہوتا ہے حضرت مولانا قیرانوی رحمت اللہ علی نے محسوس فرمایا کہ اس سیلاب کا مؤثر مقابلہ اس وقت تک نہ ہو سکے گا جب تک کہ پادری فنڈر کے ساتھ کسی مجمع عام میں ایک فیصلہ کن مناظرہ کر کے بات کی کمر نہ توڑ دی جائے یہ صحیح سوچا حضرت نے یا غلط سنیے گا تاکہ عوام کے دلوں میں عیسائیب کا جو روب بیٹھ گیا ہے نا وہ کافور ہو جائے حضرت لکھتے ہیں کہ چنانچہ مولانا رحمت اللہ علی اب اس کوشش میں لگ گئے کہ پادری فنڈر سے ذرا آمنے سامنے بات ہو جائے ٹھیک ہے بس اب یہ ذرا واقعہ سنیے پھر اسی پر ہم اختتام کر دیں گے انشاءاللہ مولانا رحمت اللہ علی اپنے ان کی ایک دوست تھے مولوی محمد امیر صاحب مولوی محمد امیر اللہ صاحب ان کے ذریعے سے انہوں نے پادری فنڈر سے ملنے گئے مناظرے کے لئے گفتگو حضرت نے کی تو پادری صاحب مکان پر نہ ملے گئے تو حضرت تیسیلیتیں بھی بات ہو جائے حضرت لکھتے ہیں کہ سن اٹھارہ سو چوون سے حضرت مولانا نے پادری فنڈر سے خط اور کتابت شروع کی وہ خط اور کتابت پڑھنے سے محسوس یہ ہوتا ہے حضرت لکھتے ہیں کہ فنڈر شروع میں پہلو تہی کرتا رہا بلاخر سات اپریل سن چوون یعنی سن اٹھارہ سو چوون کے آخری خط میں مناظرہ تیپ آ گیا سناؤں طریفین کے اتفاق سے طریفین کس کو کہتے ہیں جسے آپ کہتے ہیں دونوں وال میرے حال میں ایسی کہتے ہیں اچھا اب طریفین کے اتفاق سے ابتدائی مرحل تکمیل کے بعد دس اپریل سن اٹھارہ سو چوون کو اب اکبر آباد میں مناظرے کا پہلا اجلاس ہوا اکبر آباد وہی شہر ہے ہندوستان کا جسے اب کیا کہتے ہیں آگرہ کیا آگرہ یہ اصل میں اس سمیں اس کو کہا جاتا تھا اکبر آباد اس لیے کہ جلال الدین اکبر نے ہی اس کو آباد کیا تھا اکبر آباد اور مشہور زمانہ عمارت جو ہے تاج محل وہ وہی ہیں آگرہ میں ہیں تو اس کو اصل میں پرانا نام اس کا کیا تھا اکبر آباد اب تو وہ سمیں کے ساتھ ساتھ بدلتے گئے نا بعد میں طریفین کے اتفاق سے ابتدائی مراحل کی تکمیل کے بعد مناظرے کا پہلا اجلاس ہوا اکبر آباد میں آگرہ میں حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ایک اور صاحب ہوتے تھے جن کو کہا جاتا تھا جناب محمد وزیر خان صاحب مرہوم یہ حضرت کے ساتھی تھے اصل میں اور بڑی عجیب بات ہے وہاں تک تو شاید ہم پہنچ بھی نہیں پائیں گے یہ دو نام اس مناظرے میں بڑے گونجتے ہیں ابھی آگے آپ سنیں گے نا ایک مولانا رحمت اللہ قیرانوی رحمت اللہ علیہ کا اور دوسرا جناب وزیر خان صاحب مرہوم کا مزے کی بات یہ ہے نصیبہ اپنا اپنا ڈاکٹر وزیر خان صاحب کو قبر ملی جنت البقی میں مولانا قیرانوی رحمت اللہ علیہ کو قبر ملی جنت المعاللہ میں نصیبہ اپنا اپنا اور مزے کی بات ہے آگے جس کے ساتھ ان کا مناظرہ ہو رہا نا پادری فنڈر یہ تو آپ تاریخ کی کوئی کتاب اٹھائیں جو اس موضوع پر ہو آپ کو ملے گی جناب وزیر خان صاحب مرہوم دفن ہوئے جنت البقی میں اور مولانا رحمت اللہ قیرانوی رحمت اللہ علیہ دفن ہوئے جنت المعاللہ میں اور جن سے ان کا مناظرہ ہوا تھا پادری فنڈر وہ تاریخ دنیا کے پردے پر نظر نہیں آتا کہ کہاں چلا گیا ہے اس کا حوالہ شاید اب وقت نہیں ہو گیا وانا میں سناتا اصل میں حضور کی اتباع میں ساری عزتیں ہیں کچھ کچھ لوگ نہ مانے الگ بات ہے ورنہ وہ مسلمان نہیں ہیں جس نے دی ہنڈرڈ لکھی ہے سو دنیا کے مشہور لوگ عیسائی ہے اور جنہوں نے اس کو پڑا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ تعصب اس کے اندر محسوس ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں اور خوب ہوتا ہے لیکن کہتے ہیں بات عجیب ہے دنیا کے سو بندوں کی تاریخ اس نے اپنی دی ہنڈرڈ میں لکھی اور ہے وہ مذہب کے لحاظ سے تھا عیسائی تو آپ کا اور ہمارا دل یا ہمارا اندازہ کیا کہتا ہے پہلا نمبر کس کو دیتا وہ پہلا نمبر اس نے دیا ہے حضرت محمد الرسول اللہ حضرت عیسیٰ کو تیسرا نمبر دیا ہے کتوہ نمبر دیا ہے اب آپ سوچیں گے دوسرا نمبر کس کا رہنے دیں ہنڈرڈ تھوڑی سنانی ہے ہم صحیح ہے نا فیصل بھائی نے تصدیق کی ہے یہ صحیح ہے آگے سنیں بس وئی ہمارے تو یہی حال ہے کچھ تراشے ہی ہیں ادھر ادھر سے آپ کو سنا رہے ہیں دعا کریں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے حضرت مولانا قیران برحمت اللہ علیہ اور جناب محمد وزیر خان صاحب مرہوم ان کے ساتھی تھے فنڈر کے ساتھ پادری فرنچ تھا ہے وہ پادری فنڈر کے ساتھی تھے مناظرے کی مجلس میں پہلے دن جو لوگ اکٹھے ہوئے ان کی تفصیلات حضرت نے لکھی ہے میں وہ چھوڑتا ہوں کہ کون کون تھے بس مقصد یہ ہے کہ بہت لوگ تھے عہدے دار بھی بڑے بڑے تھے اور ان کے علاوہ تقریباً چھے سو ایسے لوگ تھے جو مسلمان، عیسائی، ہندو، سکھ سب شامل ہوئے؟ ان کی تعداد اقابر نے فرمایا تقریباً چھے سو ملتی ہے اس زمانے کی تاریخوں میں کتنے؟ چھے سو حضرت لکھتے ہیں کہ مناظرے کے لیے پانچ مسائل تیہ ہوئے پانچ باتیں تیہ کی گئیں جن پر مناظرہ کرنا تھا کتنی؟ پانچ پہلا نمبر تحریف بائبل تحریف بائبل کس کو کہتے ہیں؟ بائبل کا بدلہ ہونا نمبر دو وقوع نسخ وقوع نسخ کہتے ہیں کسی بات کا یا کسی کتاب کا یا کسی کتاب کے بعض حکم کا منسوخ ہو جانا اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں جیسے آپ نے بھی یہ پڑا ہوگا نا ناسخ اور منسوخ اچھا عمل کس پر ہوتا ہے؟ ناسخ پر یا منسوخ پر؟ ٹھیک ہے نا؟ اب جیسے آپ بڑے واضح طور پر ایک مثال ہے جو علماء نے لکھی ہے کہ ایک کتاب میں یہ لکھا گیا علماء نے لکھا ہے کہ فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی گئی ٹھیک ہے؟ اچھا لیکن وہی علماء لکھتے ہیں کہ جب آگے چلیں تو حضرت علی کرم اللہ حواج فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ایک ہاتھ میں سونا لیا دوسرے ہاتھ میں ریشم لیا اور ارشاد فرمایا یہ سونا یہ ریشم حرام ہے اب علماء فرماتے ہیں پہلی حدیث منسوخ ہے یہ دوسری حدیث ناسخ ہے عمل اس پر ہوگا اس پر نہیں ہوگا آپ سمجھ میں آئی یہ بات؟ کہ نہیں آئی ہے؟ کلام پاپ میں بھی مثالیں موجود ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات پوچھتا ہوں شراب حلال ہے؟ حرام ہے کیا ہے؟ حرام ہے شراب حرام ہے اچھا لیکن آپ اگر پرانے حوالے پڑھیں پتا چلتا ہے کہ کچھ حضرات نے شراب پی علماء لکھتے ہیں کلام پاک کی آیات اور احادیث کی روشنی میں کہ وہ پینا اس وقت کا واقعہ تھا جب ابھی شراب کو اللہ نے حرام قرار نہیں دیا تھا اس لیے جب بعد میں حکم آ گیا تو اب شراب پی جائے گی یا نہیں پی جائے گی؟ پہلے کہ کوئی واقعات ایک نہیں ہزاروں لکھ دیں اس سے ہمیں کوئی فرق آپ اور ہم آج نماز ادا کرتے ہیں بیت المقدس کی طرف یا کعبے کی طرف ٹھیک ہے؟ لیکن آپ کو سینکڑوں ایسے واقعات ملیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی روخِ انور بیت المقدس کی طرف تھا صحابہ نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی روخِ انور بیت المقدس کی طرف تھا لیکن علماء فرماتے ہیں وہ سارے واقعات فولی وجہ کشترل مسجد الحرام سے پہلے کہیں جب یہ حکم آ گیا تو اب بیت المقدس کا قبلہ منسوخ ہے مسجد حرام کا کعبہ ناسخ ہے آپ بات سمجھ میں آئیے؟ کہ اب بھی نہیں آئیے؟ یہ تو درس ہے نا تقریر تو نہیں یہاں اچھا اس کو اصل میں کیا کہا جاتا ہے؟ ناسخ منسوخ کیا؟ پادری فنڈر اس کا پہلے تو نہیں مانتا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ علمیہ کی باتیں کیسے منسوخ ہو سکتی ہیں؟ کیوں؟ ان میں سے بعض کا کہنا یہ ہے کہ منسوخ اپنی بات وہ کرے گا جو بعد کے حالات سے واقف نہیں ہوگا سمجھ رہے ہیں؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ بعد میں جب یہ سمجھ لیا گیا کہ جی یہ چیز تو نقصان دے تو منسوخ کر دی گئی یہ بات نہیں ہے یہ بات نہیں ہے اچھا ہم آپ سے پوچھتے ہیں کلام پاک کلام پاک کی کسی آیت کو آپ منسوخ کر سکتے ہیں؟ میں کر سکتا ہوں؟ اچھا مجھ سے کچھ زیادہ پڑے لکھے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ سمجھ رہے ہیں بات؟ اچھا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں قرآن پاک کی کسی آیت میں جو حکم دیئے ہیں نا وہ سارے اللہ میاں نے دیئے ہیں یا نہیں؟ تو اللہ میاں اپنے حکم پر بعض وقت منع کر کے دوسرا حکم نازل فرما دیں تو یہ کوئی شرک ہوگا؟ اب بھی نہیں بات سمجھ میں آئی؟ سمجھ میں آگئی؟ کہ نہیں سمجھ میں آئی؟ یہ اس کو کہتے ہیں ناسک منسوخ بس وہ تو ان کا تو وہ مولانا امین صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت ایک دفعہ مناظرہ کر رہے تھے وہ کتاب خیر میں نہیں لیا ونہا آپ کو سنا دیتا تھوڑا سا ان کو ایک پادری صاحب کہنے لگا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی خدا کے کلام کو منسوخ کر دیں کلام ہو خدا کا اور اس کو منسوخ کر دیں اللہ معاف کریں مٹا دیں حضرت نے فرمایا بقول تمہارے خدا کا ایک ہی بیٹا تھا لوگوں نے مار مار کے اس کی ہڈیاں پسلیاں توڑ دیں نقلے کفر کفر نباشت بقول تمہارے ہم مارے ہیں ہمارے نزدیک نہیں ہمارا تو عقیدہ ہے اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ بر رفعہ اللہ حضرت عیسیٰ کہاں ہیں کوئی پلید ہاتھ حضرت عیسیٰ کے دامن کو نہیں چھو سکا اچھا پہلا ہوا تحریف بائبل کیا تحریف بائبل کا بدلاؤ اچھا وہ کوئے نس اچھا پتہ ان کی بھی ایک بڑے عجیب ہو بائبل کی تحریف کی جب بھی بات آتی ہے تو کہتے ہیں مسلمان کہتے ہیں ہاں کہتے ہیں مسلمان کہتے ہیں کہیں تو ایک نس پہ تھوڑی سی بات سناتے ہیں دکھا کے آپ کو ایک مزدہ دار بات سناتا ہوں وہ کہتے ہیں مسلمان کہتے ہیں چلو ہماری مت مانو حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت عبراہیم علیہ السلام جو تھے نا آپ نے بڑا مشکل ہوتا ہے ان کو پڑھنا بھی جنہوں نے پڑھا ہے ان کو پتا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام خدا کے پیغمبر ہوئے ہیں دھیان میری طرف رہے ہیں بات نہیں سمجھ میں آئی گی حضرت عبراہیم کے کتنے بیٹے تھے مشہور ہوئے دو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ علماء نے ایک تیسرے بیٹے کا بھی حضرت کا ذکر کیا ہے لیکن مشہور کتنے ہوئے ہیں دو ایک حضرت اسماعیل تھے اور دوسرے حضرت اسماعیل تھے آپ کا کیا خیال ہے ان دونوں میں سے بڑے کون سے تھے حضرت اسماعیل بڑے تھے بائبل ان دونوں کا ذکر کرتی ہے اور بائبل بھی کہتی ہے کہ یہ دونوں ہی حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے ایک بڑے تھے اور دوسرے اچھا میں آپ سے پہلے ایک سوال میں آپ سے چھوٹا سا کرتا ہوں ایک صاحب کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہو ٹھیک ہے اور وہ ایک ہی ہو آپ کے اور ہمارے ہاں اسے کیا کہا جاتا ہے یہ اس کا کون سا بیٹا ہے اکلوتا بلکل کیا کہا جاتا ہے ایسا ہی کہا جاتا ہے کہ نہیں ایک ہی ہو تو اگر خدا نہ کرے کسی کا حادثہ ہو جائے تو کہتے ہیں بھئے اس کا اکلوتا بیٹا تھا اور زندہ رہے تو انسان دعائیں دیتا ہے کہ ماشاءاللہ جی اس کے اکلوتے ہیں اللہ خوش رکھیں ہے یا نہیں اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ وہ تنہا بس وہی ہے ٹھیک ہے اچھا اگر ایک صاحب قسم یہ دو سال دس سال پانچ سال ایک ہی بیٹا رہا اکلوتا اس کے بعد دوسرا آ گیا اب یہ پہلا یا دوسرا ان میں سے کوئی اکلوتا رہا یہ آپ خود پوچھئے اپنے آپ سے ان میں سے کوئی اکلوتا رہا جب دوسرا آ گیا تو ایک والی بات ہی ختم ہو گئی اب ایک لوتا کس چیز کا بات سمجھ میں آئیے آپ سنیے یہ کہتے ہیں مسلمان کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں ہمارے 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 کعوت نہیں جتھے بیڑی ڈوبے یا جشائے بیچی ہوں جہاں وہ تو بیچے رگڑی جاؤ جو ہو جائے رگڑی جاؤ یہ پیدائش پہلی کتاب ہے بائبل کی کیا پیدائش جنہیں آپ اور ہم انجیل کہتے ہیں جسے انہیں وہ اناجیل کہتے ہیں چونکہ وہ کتنی ہیں جن کو وہ مانتے ہیں کتنی ہیں چار جسے آپ اور ہم تورات کہتے ہیں وہ کتنی تھی انہوں نے پانچ رکھی ہوئی ہیں کتنی پانچ سنیں پیدائش کتنی ہیں پانچ ان پانچ کو کہتے ہیں کہ یہ تورات ہے کیا ہے ہاں ان میں سے پہلی ہے پیدائش کیا پیدائش سنیے گا پیدائش باب ہے سولہ باب نمبر ہے سولہ اور باب سولہ کی آیت نمبر بھی ہے سولہ اور باب سولہ ہتم ہو رہا ہے یہاں پر اس میں آیت سنیے کہ ابراہم کے لیے حاجرہ سے ایک بیٹا پیدا ہوا یہ آیت نمبر پندرہ پھر پڑھوں پھر سے سنیے دیان نہ آٹے ابراہم یہ ابراہم کہتے ہیں حضرت ابراہیم کو ٹھیک ہے میں حضرت ابراہیم پڑھتا ہوں ہم ان کے تلفز کو کیوں پڑھیں حضرت ابراہیم کے لیے حاجرہ سے ایک بیٹا پیدا ہوا یہ حضرت حاجرہ کا ذکر ہو رہا ہے جن کا نام رکھا گیا اسماعیل ٹھیک ہے یہ صحیح بات ہے یا نہیں آپ بھی اس کو مانتے ہیں یا نہیں آپ سنیے باب سولہ کی آیت نمبر سولہ اور آخری ابراہیم چھاسی برس کا تھا کتنے جب حاجرہ سے اسماعیل پیدا ہوا کتنی باتیں پتا چلیں کم از کم تین حضرت ابراہیم کی عمر حضرت ابراہیم کی اہلیہ کا نام اور جن سے جو پہلا بیٹا ہوا حضرت ابراہیم کے ہاتھ ان کا ٹھیک ہے سمجھ آ رہی ہے بات نہیں آ رہی ہے اچھا آپ ذرا اگلی بات سنیں یہ بات ہو گئی حضرت ابراہیم کی دوسرے بیٹے کون سے تھے حضرت ابراہیم کے حضرت اسحاق اب وہ کب ہوئے اب وہ بھی سنیے غور سے دھیان سے سنیے اس بات کو اب اسی کتاب پیدائش کا باب نمبر اکیس سولہ میں کن کا ذکر تھا اب باب اکیس آ رہا ہے اس پر سنیں بلکہ اس پر تو انوان ہی قائم کر دیا گیا ہے اسحاق کی پیدائش ٹھیک ہے اچھا یہاں سے بھی پتہ چل رہا ہے پہلے کون پیدا ہوئے ہیں اور پھر کون آ رہے ہیں چلیں یہ صرف اندازہ نہیں ہے کہ کوئی کہہ دے کہ جی مقدم و آخر سے کیا فرق پڑتا ہے پچھلے کا پہلے ذکر کر دیا اور پہلے کا پچھلے نہیں آگے تشریح آ رہی ہے سنیے کہ خداوند نے جیسا کہ فرمایا تھا سارا پر نظر کی اور جو وعدہ کیا تھا پورا کیا اور وہ حاملہ ہوئی اور بڑی عمر میں ابراہیم کے لیے اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا اس مقررہ وقت پر جو خدا نے اسے فرمایا تھا اور ابراہیم نے اپنے بیٹے کا نام جو سارا سے اس کے لیے پیدا ہوا اسحاق رکھا اور خدا کے حکم کے مطابق آٹھویں دن ان کا ختمہ کیا اور ابراہیم اس وقت سو برس کا تھا جب اس کا بیٹا اسحاق پیدا ہوا حضرت اسماعیل کے وقت کتنی عمر تھی اور حضرت اسحاق کے وقت سو برس کا ٹھیک ہے اچھا اب ذرا لوٹیے گا اس قائدے کے مطابق ان میں سے اکلوتا کون تھا حضرت اسحاق کی پیدائش تک ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا آپ ذرا سنیے وہ حضرت چنوٹی صاحب فرماتے تھے کہ وہ جادوگر مداری دکھاتا ہے مداری اب ذرا سنیے گا اب اسی کتاب کا باب بائیس حضرت اسماعیل کا ذکر کس باب میں تھا حضرت اسحاق کا اور اب باب بائیس کیا ہے باب بائیس غور سے دھیان سے سنیے ان باتوں کے بعد خدا نے ابراہیم کو آزمایا اور اس سے کہا اے ابراہیم اور اس نے جواب میں کہا کہ میں حاضر ہوں اس نے اسے کہا تو اپنے اکلوتے بیٹے اسحاق کو جسے تو پیار کرتا ہے لے اور موریا کی سرزمین میں جا اور اسے وہاں پہاڑوں میں سے ایک پر جو میں تجھے دکھاؤں سوختنی قربانی کے لیے چڑھا پتہ چل رہا ہے کہ اکلوتے کا لفظ حضرت اسحاق پر کیسے صادق آ گیا کوئی ایک لمحہ حضرت اسحاق پر اکلوتے کا نہیں گزرا ہے لیکن یہاں حضرت اسحاق کو ایک لوتا کیوں بنا دیا گیا اس لیے کہ قربانی کا یہ واقعہ جو جس پر انوان قائم کیا گیا ہے اسحاق کی قربانی قربانی کا وہ عظیم واقعہ حضرت اسماعیل سے ہٹا کر حضرت اسحاق پر جوڑ دیا جائے کیوں؟ حضرت اسحاق کی اولاد سے آئے حضرت اسحاق کی اولاد سے آئے حضرت موسیٰ اور حضرت اسماعیل کی اولاد سے آئے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ چل رہا ہے کہ کوئی ہاتھ اپنا کرشمہ دکھا رہا تھا علامہ خالد محمود صاحب نے یہ بات نکل کر کر اس پر انوان قائم کیا ہے مطالعہ عیسائیت میں کہ تحریف بائبل پر داخلی شہادت ہم فقط کہاں کہتے ہیں تمہاری بائبل کہتی ہے نہیں سمجھ میں آئی آپ اللہ کرے سمجھ میں آئی یہ تو لاکھوں کے حوالے ہیں نا میں مزاق نہیں کر رہا ہوں اللہ کرے آپ چلائیں آپ نہ چلائیں تو جو دور دیش میں بیٹھے سن رہے ہیں وہ چلائیں کوئی تو چلائیں اور ہمارے اپنا فرمایا کرتے تھے اکابر کے بڑی عجیب باتیں ہمیشہ یاد رکھیں کنھیں بھی باطل کا اندھیرہ آئے نا وہاں پر حق کی شما ضرور جلے گی کیونکہ نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن پھونکوں سے یہ چراغ بجھائے نہ جائیں گے کوئی بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں سمجھ میں آئی ہے اب آگے سنیں آپ تحریف کا معنی سمجھ میں آئے یا آپ بھی نہیں آئے تحریف کئی طرح کی ہوتی ہے ایک تحریف ہوتی ہے لفظ بدل دیا جائے ایک تحریف ہوتی ہے لفظ بڑا دیا جائے ایک تحریف ہوتی ہے لفظ گھٹا دیا جائے یہ تین طرح کی تحریف ہوتی ہے یا لفظ بدل دیا جائے یا لفظ بڑا دیا جائے یا لفظ گھٹا دیا جائے حضرتِ قیرانوی رحمت اللہ علیہ کی ایک اور کتابِ امساتھ میں نہیں لیا حضرت نے سات سو چوہتر صفات کی کتاب میں لکھا ہے کہ ان تینوں میں سے کوئی ایک تحریف نہیں ہے جو بائبل میں نہ ہو کتنی تینوں میں سے حضرت نے فرمایا کوئی ایک مثال نہیں ہے اس کی چلک آپ یہاں بھر بھی پائیں گے بس انشاءاللہ پندرہ منٹ میں نپٹاتے ہیں کام کو پھر آپ کو چھٹی دیتے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے تحریف بائبل وقوع نصح تسلیس تیسرا موضوع تھا تسلیس آپ سمجھ سکتے ہیں عیسائیوں کا بڑا مشہور عقیدہ ہے کلام پاپ میں بھی اللہ تعالی نے اس کا ذکر فرمایا ہے جسے ان کے ہاں کہا جاتا ہے 3&1&1&3 اسے کیا کہا جاتا ہے تسلیس تین ایک میں اور ایک حضرت کیرانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں ایک مستقل باب باندھا ہے تسلیس پر اور حضرت نے لکھا ہے حقیقت یہی ہے تین ایک نہیں ہو سکتے اور ایک یہ کون سری بات ہے 3&1&1& اچھا کتنے ہوئے اور چوتھا عنوان کا تھا موضوع رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پانچمہ تھا حکانیت قرآن ٹھیک ہے کتنے موضوع تیپ آئے پانچ اچھا مجھے ایک بات درمیان میں یاد آئی ہے کسی صاحب نے حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا جو درس ہے ہمارا نیٹ پر وہ سنا تو انہوں نے ایک غالباً مجھے تو بہت دیر سے ملا وہ ان کا میسج اس پر انہوں نے لکھا تھا ہم نے آخیر میں اس درس میں وہ سوالات دور آئے تھے جو پنڈت دیاناً سرسوتی نے دین اسلام یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کیے تھے تو میں نے اس میں ایک دو کے جواب دیئے تھے باقی کے جوابات میں نے چھوڑ دیئے تھے تو چونکہ وقت بھی اتنا نہیں تھا ابھی بھی آپ دیکھیں دو گھنٹے ہو رہے ہیں اور ابھی ہم نے وہ عبارت کا ایک صفحہ بھی سچ پوچھیں تو مشکل سے ہی شروع کیا ہے میری تو یہی حالت ہے بہرحال اب اس میں انہوں نے گزارش کی تھی یا انہوں نے ہم سے گزارش کی کہ ہمیں کوئی کتاب ایسی بتا دیے جائے کہ جس میں ان سوالوں کے جواب ہوں جو پنڈے دیانن سرسویتی نے کیے تھے اور ان کے جوابات ہم پڑھ سکیں کتاب موجود ہے کتاب موجود ہے اور مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں ہی ان کے جواب دے دیئے تھے اللہ نے موقع دیا تو میں کسی وقت تو اس کا ذکر کر دوں گا انشاءاللہ اب آگے سنیں پانچ موضوع تیپ آئے ٹھیک ہے یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہے اب سنیے گا پہلے تین مسائل میں یہ تیہ ہوا تھا کہ مولانا رحمت اللہ علیہ اعتراضات کریں گے اور پادری جواب دے گا ٹھیک ہے تحریف بائبل وقوع نس اور تسلیس اس میں حضرت نے اعتراضات کرنے تھے سوالات کرنے تھے اور جواب کس نے دینا تھا ہاں اور پیچھے کتنے موضوع بچے دو رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حفاظت حکانیت قرآن اس پر پھر برقصورت ہونی تھی کہ پانڈت سوری اپنا پادری فنڈر نے سوالات یا اعتراضات کرنے تھے اور حضرت کیرانوی نے جواب دینے تھے رحمت اللہ آپ سنیے حضرت لکھتے ہیں سب سے پہلے نسخ کے مسئلے پر بحث شروع ہوئی پہلے نسخ کی بحث شروع ہوئی ٹھیک ہے مولانا رحمت اللہ نے پہلے نسخ کی حقیقت واضح فرمائی کہ نسخ کسے کہتے ہیں ابھی ہم نے پڑھا نا کہ نسخ کس کو کہتے ہیں میں نے تھوڑی سی وضاحت کر دی دی تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آجائے مسلمانوں کے نزدیک اس کا کیا مطلب ہے میں نے بالکل تھوڑا سا اشارہ اس کا کیا ہے کہ ہمارے نزدیک نسخ کا کیا مسئلہ ہے اور کیا مطلب ہے اس کے بعد مسلمانوں کا دعویٰ معین کیا کہ انجیل کے بعض احکام منسوخ ہیں اور بعض منسوخ نہیں ٹھیک ہے اچھا پادری صاحب نے دونوں کی مثالیں پوچھی حضرت سے کہ آپ ذرا مجھے ان دونوں کی مثالیں دیں مولانا قیرانویر احمدالعالی نے بتایا کہ انجیل میں طلاق کی ممانت کا جو حکم ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے مگر انجیل مرکس میں جو توحید کا حکم دیا گیا ہے وہ منسوخ نہیں ہوا بات بڑی سمجھنے کی ہے اب موقع نہیں ہے کہ آیا یہاں جو حضرت فرما رہے ہیں کہ ان کے ہاں طلاق کا کیا مسئلہ ہے وہ اپنا ہیلہ ناجزہ ہے حضرت تھانوی کی کتاب رحمہ اللہ اس کی شروع میں آپ کو ملے گا کہ اہل کتاب کے ہاں طلاق کا کیا حکم ہے آیا ان کے ہاں طلاق ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی بڑی تفصیلات ہے اس میں میں چھوڑتا ہوں اس پر فنڈر نے کہا کہ انجیل کا کوئی حکم منسوخ نہیں ہو سکتا بات سمجھ رہے ہیں اس لیے کہ انجیل لوقا میں حضرت مسیح کا یہ فرمان موجود ہے کہ زمین و آسمان ٹل جائیں گے پر میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گے یہ آیت ہے اور یہ موجود بھی ہے بائبل میں اس آیت کو پیش کر کہ پادری صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں کہ انجیل کا کوئی حکم منسوخ مولانا قیرانوی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ ارشاد اپنی تمام باتوں کے لیے نہیں تھا بلکہ خاص ان باتوں کے لیے تھا جو اکیسویں باب میں ذکر کی گئی ہیں اچھا پادری فنڈر نے کہا لیکن الفاظ تو عام ہیں اس پر مولانا قیرانوی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر انجیل کے حوالے دیئے جس میں خود عیسائی پادریوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ اس کال میں میری باتوں سے وہ باتیں مراد ہیں جو اوپر ذکر ہوئیں معنی یہ کہ حضرت عیسیٰ کی وہ باتیں خاص تھیں عام وہ بات اور پادری صاحب عام کا دعویٰ کر رہے تھے کیا کر رہے تھے یاد رکھئے گا یہ اصول ہے دعویٰ عام ہو دلیل خاص ہو وہ کبھی چلے گی نہیں نہیں سمجھ رہے بات آپ کو آگے سنیں حضرت لکھتے ہیں تھوڑی سی گفت و شنید کے بعد پادری صاحب مولانا رحمہ اللہ کی اس اعتراض کا جواب نہ دے سکا اور اس نے پترس کے پہلے خط کے باب اول آیت 23 کی عبارت پیش کی وہ یہ ہے کہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے خدا کے کلام کے وسیلے سے جو زندہ اور قائم ہے یہ آیت پڑی کہ اس سے بھی پتا چلتا ہے انجیل منسوخ نہیں ہوگی اچھا پادری صاحب نے جب یہ پڑی تو کہا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا کا کلام ہمیشہ قائم رہے گا اور منسوخ نہ ہوگا یہاں پر ایک بات تھوڑی سی سمجھ لیں یہودی انجیل کو مانتا ہے نہیں کیوں وہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا رسول ہی نہیں مانتا تو انجیل کو کیا مانے گا لیکن عیسائی جو ہے یہ اپنے آپ کو تو کہتا ہی یہودیت کا وارث ہے یہ قدیم کو بھی مانتا ہے اس لیے اس پر بھی اگر آپ دیکھیں نا تو دونوں سرخیاں قائم ملیں گی اہدنامہ قدیم اور اس کے بعد اہدنامہ جدید سمجھ رہے ہیں اچھا تو عیسائی کے نزدیک تو پھر یہ دونوں خدا کی باتیں ہوئیں یا نہیں ہوئیں نا اچھا تو پادری صاحب کا وہ جو اصول تھا کہ مطلب انجیل خدا کی باتیں کبھی بھی منسوخ نہیں ہو سکتی اس اصول کے مطابق تو پھر جہاں انجیل منسوخ ہونے سے بچے تو پھر تورات بھی بچی یا نہ بچی نہ آپ سنیے گا پادری فنڈر نے کہا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا کا کلام ہمیشہ رہے گا اور کبھی منسوخ نہیں ہوگا اس پر حضرت قیرانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بین ہی اسی قسم کا جملہ تورات کی کتاب یسایہ میں مذکور ہے کہ گھاس مرچھاتی ہے پھول کملاتا ہے پر ہمارے خدا کا کلام عبد تک قائم ہے یہ تورات یہ اپنا اہدنامہ قدیم یہ کہتے ہیں نا انجیل سے پہلی کتاب کا باب ہے کتاب یسایہ کیا کتاب یسایہ وہاں سے حضرت قیرانوی نے یہ آیت پڑھی اور پڑ کر فرمایا لہذا اگر کلام کے زندہ اور قائم ہونے سے اس کا کبھی منسوخ ہونا لازم آتا ہے تو آپ کو تورات کے بارے میں یہ کہنا چاہیے کہ وہ بھی منسوخ نہیں ہوئی ہے حالانکہ اس کے سینکڑوں احکام کو آپ خود منسوخ مانتے ہیں تو پھر دعوی عام ہوا اور دلیل خاص ہوئی تو پھر یہ بات جچے گی نہیں آگے سنیں آپ مختصر کرتے ہیں تاکہ یہ بات پوری ہو جائے اس پر باتیں ہوتی رہیں آخر میں جہاں بات آئی وہ سنیاں اس کے بعد ہاں حضرت قیران بیرحمت اللہ علیہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلام سے نسخ کی کچھ اور مثالیں پیش کی آخر میں پادری صاحب نے تسلیم کر لیا کہ انجیل کے حکم کا منسوخ ہونا ممکن ہے البتہ میں منسوخ کا وقو تسلیم نہیں کرتا ممکن مان لیا لیکن واقعہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہو سکتا ہے پر ہوئی ہو یہ فرق ہے دونوں لفظوں میں ہو سکتا ہے پر ہوئی ہو جیسے ہم کہیں کہ ان کے دس ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ دیں بچے دس تو ہو سکتے ہیں پر ابھی تک ہوئے اسی طرح اور بھی کئی مثالیں ہیں ہو سکتا ہے یہ ہوتا ہے امکان ہو سکتا ہے لیکن وقو ہو کہ ہوا نہیں کہتا ہے میں امکان مان لیتا ہوں کہ انجیل کے حکم منسوخ ہو سکتے ہیں پر میں مانتا نہیں کہ ہوا مولانا رحمہ اللہ نے فرمایا کہ فی الحال آپ سے ہم یہی چاہتے تھے کہ آپ امکان تسلیم کر لیں رہا اس کا وقو اس کا انشاءاللہ جب اس وقت وقت آئے گا جب ہم بات کریں گے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آگے چلیں پادری صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ذرا دوسرے مسئلے کو لیجئے دوسرا مسئلہ تھا تحریف بائبل آپ ذرا دھیان سے سنیئے اس بات کو آخری چھلکیاں میں ختم کر رہا ہوں حضرت نے فرمایا اس نے کہا کہ آپ تحریف پر بات کریے آپ تحریف کی بحث شروع ہوئی تو سب سے پہلے مولانا رحمہ اللہ نے پادری صاحب سے پوچھا کہ آپ پہلے یہ بتائیں کہ میں کونسی قسم کی تحریف کے ثبوت پیش کروں کیا بات ہے کیا بات ہے اچھا وہ کہا کہ آپ اسے تسلیم کریں گے آپ خود بتائیں پادری صاحب نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا واضح رحمہ اللہ نے پوچھا یہ بتائیے کہ بائبل کی کتابوں کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے یہ ایک ایسا سوال ہے کہ خدا نہ کرے کبھی ان سے واسطہ پڑے تو آپ بھی یہ ان سے پوچھ سکتے ہیں اور یہ کبھی کبھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ سوالات سے جو ہے نا پکھر جاتے ہیں جیسے ایک اللہ معاف کریں اللہ تعالی حفاظت فرمائیں ایک شخص مرتد ہوا وہ ہماری ملک کا تھا اس کا کہنا یہ تھا کہ مجھے اسلام سے بڑی مایوسی ہوئی ہے اس لیے میں عیسائی ہو گیا اس میں مجھے زیادہ امید ملی ہے اچھا میں نے کہا وہ کس چیز کی امید تجھے ملی کہتا ہے نجات کی اچھا میں نے کہا دین اسلام میں آپ کو نجات اور بخشش کی میں نے کہا کوئی امید نظر نہیں ہے کہتا ہے نہیں جی مجھے تو نہیں آئی اچھا میں نے اسے ایک سوال کیا میں نے اسے سوال یہ کیا کہ دین اسلام کو کتنا کچھ پڑے ہو میرا یہ سوال صحیح تھا یا غلط تھا جو شخص یہ کہے کہ مجھے دین اسلام میں مغفرت اور نجات نظر ہی نہیں آئی اس کے اس جملے کا کم از کم تقاضی یہ ہے کہ اس نے دین اسلام کو پڑا تو ہو یا ہے یا نہیں بھئی کتنا پڑا ہے کہتا ہے بہت پڑا ہو اور میں نے کہا کتنا پڑے ہو بہت تو پڑے ہو کتنا پڑے ہو جتنا میرے بس میں تھا سب پڑ ڈالا اچھا آپ ذرا سنیئے گا میں نے کہا چلو میں آپ کا تھوڑا سا امتیان لیتا ہوں کہ آپ نے کتنا پڑا ہے اوہ جی کیا میں نے کہا کلمہ سناو اب تو مرتد ہو گئے ہو اس وقت تو کلمہ پڑتے ہو گئے پڑتا ہوں میں کہا بی بی یاد ہوگا جی یاد ہے سناو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ اس نے صحیح پڑا نا میں نے اس کو کہا کہ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اس کلمے کے کم از کم چار فرض ہیں میں نے کہا کچھ علماء ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے اس سے کچھ زیادہ بھی لکھے ہیں کم از کم میری نظر میں چار سے نیچے کوئی نہیں آئے آخری عدد جو مجھے ملا ہے چار سے نیچے کچھ زیادہ لکھے ہیں لیکن چار سے کم کسی نے نہیں لکھے ہیں لا الہ الا اللہ اس کے کتنے میں نے بتائے چار اب وہ مجھے دیکھنے لگا میں نے کہا ہیں کتنے وہ میں نے بتا دی آپ کو ہیں کیا کیا وہ تم بتاؤ مجھے نہیں سمجھ میں آئی بات آپ کو اب اس کا چیرہ سوال یا نشان بن گیا آئیں بائیں شائیں ہانکھنے لگا میں نے کہا میرے مختصر سوال کا مختصر جواب دو میرے مختصر سوال کا کیا جواب تھا زبان سے پڑھنا دل سے ماننا اس کا ترجمہ جاننا اس کلمے پہ مر جانا یہی اس کا جواب تھا نا اس نے کئی منٹ ادھر ادھر کی ہانکھی لیکن میرے سوال کا جواب نہیں دیا میں نے کہا یہ تمہاری کلیدو یہیں گھل گئی ہے کہ تم نے دین اسلام کو کتنا سا پڑھاوا ہے جھوٹ کیوں بولتے ہو کہ میں نے اسلام کو پڑھا اس میں نجات بکشش نہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی کبھی سوالات گرہ لگا دیتے ہیں حضرت قیرانوی رحمت اللہ علی نے اس سے پوچھا کہ بائبل کی ان کتابوں کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے یہ قرآن یہ قرآن اگر ہم سے کوئی پادری پوچھے تمہارا عقیدہ کیا ہے ہم ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں الحمد کی علف سے لے کر ونناس کے سین تک ایک ایک لفظ کیا ایک ایک حرف خدا کا ہے ٹھیک ہے اِنَّا نَحْنُ نَذَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ اس کی حفاظت ہمارے اللہ خود کر رہے ہیں یہی اس کا جواب ہے یا نہیں حضرت نے پوچھا کہ اس کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے تم ان کو کیا مانتے ہو اس کا جواب سنیے گا حضرت نے فرمایا اس بائبل کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے یہ پورا مجموعہ ہے نا میرے ہاتھ میں اس کو کہا جاتا ہے بائبل کیا کہا جاتا ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے پہلی کتاب ہے پیدائش کیا پیدائش اور آخری کتاب ہے یوہنہ کا مکاشفہ وہاں پر یہ کتاب ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اچھا حضرت نے اس سے پوچھا کہ کتاب پیدائش سے لے کر کتاب مکاشفہ تک اس کا ہر ہر فکرہ اور ہر ہر لفظ اللہ کا مانتے ہو سوال سمجھ میں آ دی اب جواب سنیے گا پادری فنڈر کا جواب سنیے پادری کہتا ہے نہیں ہم ہر لفظ کے بارے میں کچھ نہیں کہتے کیونکہ ہمیں بعض مقامات پر کاتب کی غلطی کا اقرار ہے مدعی علاق پہ بھاری ہے گواہی تیری اب بھی کہتے ہیں مسلمان کہتے ہیں یہ پادری فنڈر مسلمان تھا اچھا اب سنیں اس نے کیا کہا غلطی ہے مان گیا لیکن کس کی غلطی ہاں وہ غلطی کاتب کی طرف منصوب کر دی اب مثلا آپ اور ہم ایک خط لکھتے ہیں آج کل کے دور میں نیٹ کی ذریعے ٹھیک ہے تو جو کمپیوٹر چلانا جانتا ہے اس کو آپ کی بھاشا میں کیا کہتے ہیں اب آپ کو خط ملا اور میں نے آپ سے کہہ دیا کہ یار اس میں تو یوں لکھا ہے تو آپ کیا کہیں گے کہ یار میری بات تو میں نے صحیح بتائی تھی غلطی کس نے کی ہے اس نے کیا کہا کہ بائبل میں کوئی شاک نہیں ہے لیکن بائبل میں جو غلطیاں ہیں ان کا اقرار ہے لیکن وہ کس کی ہیں ایک غلطی نا دوسری مولانا رحمت اللہ علیہ ایک قیرانوی آگے بھی تو حضرت قیرانوی گھڑے دے مزاق تو نہیں تھی حضرت قیرانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں اس وقت کاتب کی غلطیوں سے صرف نظر کر کے ان کے علاوہ دوسرے جملے اور الفاظ کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ ان کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے ساری بائبل میں تو کاتب کی غلطیاں نہیں ہیں نا کہیں کہیں ہوں گی تو جن میں کاتب کی غلطیاں تم مانتے ہو کہ نہیں ہیں مجھے ان کے بارے میں اپنا عقیدہ بتاؤ جب باطل اس رنگ میں آیا تھا تو حق کا رنگ بھی دیکھو اچھا اس پر جب حضرت نے اس سے سوال کیا تو پادری فنڈر کہنے لگا میں ایک ایک لفظ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا پتہ چلتا ہے کہ جناب ریت کے تودے پہ کھڑے تھے اور حضرت جنگوی مرہوم فرماتے تھے عقیدے کے وقت انسان کو مانا ہوتا تھا حضرت کی بات کا حضرت کو پتھر کی انسان کو پتھر کی چٹان پہ ہونا چاہیے ریت کے تودوں پر نہیں صحیح ہے یا غلط ہے آگے چلیں اللہ کریں بات سے مٹ جائے بس میں ختم کر رہا ہوں اس پر حضرت نے کچھ حوالے پیش کیے میں وہ چھوڑتا ہوں تا کر بات تھوڑی سی بچ جائے آخیر کا سنیے اللہ علیہ اللہ حضرت قیرانوی رحمت اللہ علیہ نے کچھ پائدری صاحبان کے کچھ تفسیروں کے حوالے بیان کیا وہ اس میں موجود ہیں کہ تحریف پر بدلاؤ پر کہ اس میں تبدیلی آئی ہے اس کا اقرار ان کے بڑوں سے پیش کیا حضرت نے اس موقع پر پادری صاحب نے کہا کہ یسو مسیح نے انجیل یوہنہ میں اہدنامہ قدیم کی حکانیت کی گواہی دی ہے اور یسو مسیح سے بڑھ کر کسی کی گواہی نہیں ہو سکتی بات کو سمجھئے گا حضرت قیرانوی رحمت اللہ علیہ نے اس سے ایسے حوالے پیش کیے جو اس کے بڑے بھی مانتے تھے کہ ان میں تبدیلیاں ہوئی ہیں اس کے حوالے بھی موجود ہیں ابھی وقت نہیں ہے اس کا جواب پادری صاحب نے کیا دیا کہ انجیل یوہنہ اسی میں ہی ہے نا یا اس کے سوا ہے اسی میں ہی ہے جو چوتھی انجیل ہے اسے کیا کہتے ہیں انجیلے وہ کہتا ہے اس میں حضرت عیسیٰ کا فرمان موجود ہے یسو مسیح وہ کس کو کہتے ہیں اس کا کہنا یہ تھا کہ حضرت یسو مسیح نے انجیل یوہنہ لوکا میں اہدنامہ قدیم ان کی حقانیت کی شہادت دی ہے کہ اس میں کوئی اچھا رد و بدل نہیں ہوا اس لیے حضرت مسیح سے بڑھ کر ہم کسی کو بڑا نہیں مانتے نا ہمارے لئے اس کی گواہی قابل قبول ہے اس کا یہ جواب سمجھ میں آیا ہے آپ سنیئے جو ساتھی بیٹھے تھے حضرت قیرانوی رحمت اللہ علیہ کے مولانا وزیر خان مرہوم وہ اٹھے انہوں نے کہا اس لیے کہ ان کو بولنے کی اجازت تھی حضرت کے ساتھ ہی تھے نا عجیب بات ہے آپ اسی کتاب سے دلیل پیش کر رہے ہیں جس کی اصلیت میں بحث جاری ہے جو گواہ زیرے بحث ہے اسی کی گواہی آپ پیش کر رہے ہیں وہ مت نہیں ماری گئی نہیں سمجھ میں آ رہی ہاں فرمایا آپ کو اس وقت تک اس سے کوئی آیت آپ بطور دلیل ثبوت کے پیش ہی نہیں کر سکتے جب تک یہ سچی ثابت نہ ہو جائے کوئی بات سمجھ میں آئی ہے بڑے تو بڑے تھے آگے سنیں اب تھوڑا سا اور واقعہ ہے وہ بھی میں چھوڑتا ہوں اچھا ایک مثال ڈاکٹر وزیر خان صاحب نے پیش کی اسی تحریف پر اس کے جواب میں پادری صاحب کہنے لگے اس معاملے میں جن کا حوالہ آپ پیش کر رہے ہو ہم ان کی بات نہیں مانتے اچھا مولانا رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تھوڑی سی بحث اس پر رہی تھوڑی سی بحث کے بعد پادری صاحب نے کہا کہ میں نے تورات کی اصلیت کے لیے انجیل سے ثبوت پیش کیا ہے اگر آپ انجیل کو درست نہیں سمجھتے تو انجیل کی تحریف ثابت کیجئے سمجھ رہے ہیں اچھا اب ڈاکٹر وزیر خان مرہم نے فرمایا اگرچہ آپ کی یہ بات اصول کے خلاف ہے آپ کو اس وقت تک تو اس سے دلیل دینے کا حق حاصل نہیں جب تک اس کی حقانیت ثابت ہو جا آپ پہلے کیسے کر رہے ہیں لیکن چلیں آپ انجیل سے استدلال کر رہے ہیں تاہم اگر آپ انجیل کی تحریف کے دلائل سننا چاہتے ہیں تو پھر ہم سے سنیئے ڈاکٹر وزیر خان صاحب نے اٹھے انجیل اٹھائی اور انجیل مطی میں سے ایک آیت پڑی جس میں مسیح علیہ السلام کے نسب نامے میں کئی غلطیاں تھی فنڈر نے یہ سن کر کہا غلطی اور چیز ہے تحریف دوسری چیز ہے اچھا ڈاکٹر صاحب مرہوم نے کہا اگر انجیل پوری الہامی ہے تو اس میں غلطی کی گنجائش تو نہیں ہونی چاہیے لہذا اگر اس میں کوئی غلطی پائی جاتی ہے تو لازم انہیں وہ تحریف کا نتیجہ ہوگی پادری صاحب نے کہا تحریف صرف اس وقت ثابت ہوگی کہ آپ کوئی ایسی عبارت لکھلائیں کہ جو پرانے نسخوں میں نہ ہو اور موجودہ نسخوں میں ہو میں تب مانوں گا اب شارط لگ گئی نا آپ سنیئے اس پر ڈاکٹر وزیر خان مرہوم نے یوہنہ کا پہلا خط باب نمبر پانچ آیت نمبر سات اور آٹھ کا حوالہ دیا کہ پادری صاحب یہ ہے جب ڈاکٹر وزیر خان صاحب اور نیچے جو حاشیہ ہے نا اس میں وضاحت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے اس بات کی کی ہے لیکن اب میں اس کو چھوڑتا ہوں لیکن ڈاکٹر وزیر خان مرہوم نے یوہنہ کے پہلا خط کیونکہ اسی بائبل میں یوہنہ کے خط ہیں ان میں سے جو یوہنہ کا پہلا خط تھا اس کا باب نمبر پانچ آیت نمبر سات اور آٹھ کا حوالہ دیا تو خود بھرے مجمع میں پادری فنڈر کے اٹھا کہ اس جگہ تحریف ہوئی ہے اور ایک دوسرے مقامات پر بھی ہوئی ہے کتنے مان گیا دو یا تین دو یا تین جب یہ مان گیا تو اس کے ساتھ جو پادری فرنچ بیٹھے ہوئے تھے وہ اس کے ساتھ ہی تھے نا انہوں نے جب یہ سنا تو اس نے پادری فرنچ سے ان کے ساتھ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے انگریزی میں پوچھا پادری فرنچ سے کہ یہ کیا بات ہے کیا ہوا ہے ہنگامہ ہو گیا ہوگا تو فرنچ صاحب نے جواب دیا کہ ان لوگوں نے کچھ چھ سات مقامات نکالے ہیں جن میں تحریف کا اقرار موجود ہے اس کے بعد فرنچ نے ڈاپٹر وزیر خان صاحب سے کہا پادری فنڈر بھی اعتراف کرتے ہیں کہ ساتھ آٹھ مقامات پر تحریف ہوئی ہے کیتنی اچھا اس پر بعض مسلمانوں نے اپنا ایک اخبار میں پادری صاحب کا یہ اعتراف شائع کر دیں مسلمانوں نے محتمیم سے کہا تو پادری فنڈر بولا یعنی مسلمان جو وہاں تھے انہوں نے کہا بھی اجازت دیں تو پھر ہم یہ جملہ آپ کا شائع کر دیں تو پادری فنڈر نے کہا ہاں ہاں مگر اس قسم کی معمولی تحریفوں سے بائبل کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا یہ کہہ کر وہ مفتی صاحب وہاں ایک مفتی صاحب بیٹھے تھے مفتی ریاض الدین صاحب وہ بھی بیٹھے تھے اس میں وہ خاموش تھے تو پادری صاحب ان کی طرف دیکھنا ہے اور کہنے لگا کہ مفتی صاحب آپ بتائیں اگر کسی قصے میں ایک جگہ وسیقہ ہوتا ہے نا کتاب کہلیں فائل کہلیں اس طرح کو کوئی مسودہ ہو اس میں ایک جگہ جعل ثابت ہو جائے ملاوٹ تو کیا وہ قابل بھروسہ نہیں رہتا اور آپ تو سات آٹھ جگہ تحریف کا اعتراف کر رہے ہیں اور اس بات کو جج صاحبان اچھی طرح سمجھ رہے ہیں یہ کہہ کر مفتی صاحب نے سیول جج کی طرف دیکھا مگر وہ خاموش رہا تو مفتی صاحب نے پھر فرمایا کہ دیکھئے مسلمانوں کا تو دعویٰ ہی یہی ہے کہ بائبل کو یقینی طور پر اللہ کا کلام نہیں کہا جا سکتا اور آپ کے اقرار سے بھی یہی بات ثابت ہو گئی ہے اس پر پادری فنڈر نے کہا اجلاس کا وقت آدھا گھنٹا تھا اس لئے میں اس پر باقی بات کل کروں گا حضرت قیرانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آپ نے آٹھ جگہ کا اعتراف تو مان لیا ہے ہم کل انشاءاللہ پچاس سے ساٹھ مقامات دکھائیں گے آپ لیکن تین باتوں کا خیال رکھئے گا یہ حضرت قیرانوی نے اس کو وہاں سے جاتے سمجھ کہا ایک یہ کہ ہم آپ سے بائبل کے بعض صحیفوں کی سند متصل کا مطالبہ کریں گے دوسری ہم جن پچاس ساٹھ مقامات پر تحریف ثابت کریں گے آپ کے ذمہ ہوگا کہ یا ان کی تحریف کو تسلیم کریں یا اس میں کوئی تعویل کریں تیسرے جب تک ان مقامات کی تحریف کی بحث ختم نہ ہو آپ بائبل کی کسی عبارت کو ہمارے سامنے بطور ثبوت پیش نہیں کر سکیں گے مولانا رحمہ اللہ نے فرمایا یہ شرط منظور ہے ہم کل انشاءاللہ جو ہے وہ پھر باتیں کریں گے تو پادری فنڈر کہنے لگا ہمیں یہ شرطیں منظور ہیں مگر شرط یہ ہے کہ آپ یہ بھی بتلائیں کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کون سی انجیل تھی مولانا نے فرمایا آپ کی یہ شرط ہم کل انشاءاللہ دکھا دیں گے تو ساتھ ہی جناب وزیر خان صاحب مرہوم بولے اگر پادری صاحب دیر کہے کی آپ کہیں تو ہم ابھی بتا دیں اب مناظرے کا دوسرا دن آیا میرے حال میں آپ یہ چھوڑتے ہیں پھر تو بڑی لمبی باتیں ہو جائیں گی قصہ مختصر آپ کو ایک سناتا ہوں آخری کہ جب اب یہ تو سنائیں تو پھر تو ابھی دوسرا دن پھر تیسرا دن لیکن یاد رکھئے گا آگے پھر وہ آیا نہیں آیا نہیں ہاں جی کہہ رہے ہیں ایک کس طور راخھ دیں ہاں ایسے کر لوں کیا مشورہ ہے پھر آپ ہاں جی اگلا ایک کس طور راخھ لیں پھر پورا کر لیں اس مناظرے کا آپ آئیں گے شہلیں پھر انشاءاللہ بکایا پھر اسی سے اگلے اتوار کو شروع کریں گے دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں وصل اللہ تعالی على خیر خلقی محمد وعالی واصحاب الہ العالمین جو کچھ کہا گیا سنا گیا آپ قبول فرمائیں الہ العالمین کہنے سننے کے بعد جو ضلطی ہوئی اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائیں الہ العالمین ہم کو صحیح عقیدہ نصیب فرمائیں وصل اللہ تعالی على خیر خلقی محمد وعالی واصحاب